موسیقی چہرے پہ گری زلپیں کہہ دو تو ہٹا دوں میں گستا کھی ماں گستا کھی ماں ایک پھول تیرے جھوڑے میں کہہ دو تو لگا دوں میں گستا کھی ماں گستا کھی ماں موسیقی یہ روپ ہسی دھوپ بہت خوب ہے لیکن علفت کے بنافی کا چہرہ تیرا رنگین یہ روپ ہسی دھوپ بہت خوب ہے لیکن علفت کے بنافی کا چہرہ تیرا رنگین ایک دیپ محبت کا کہہ دو تو جلا دوں میں گستا کھی ماں چہرے پہ گری زلپیں کہہ دو تو ہٹا دوں میں گستا کھی ماں گستا کھی ماں موسیقی ہک آگ لگی ہے میرے زکھ میں زگر میں یہ کیسا کرزما ہے تیری شیک نظر میں جو بات رکھی لب پہ کہہ دو تو بتا دوں میں گستا کھی ماں گستا کھی ماں چہرے پہ گری زلپیں کہہ دو تو ہٹا دوں میں گستا کھی ماں گستا کھی ماں سرکار ہوا پیار خطا ہم سے ہوئی ہے اب دل میں تم ہی تم ہو یہ جان بھی تیری ہے سرکار ہوا پیار خطا ہم سے ہوئی ہے اب دل میں تم ہی تم ہو یہ جان بھی تیری ہے اب چیر کے اس دل کو کہہ دو تو دکھا دوں میں گستا کھی ماں گستا کھی ماں چہرے پہ گری زلپیں کہہ دو تو ہٹا دوں میں گستا کھی ماں گستا کھی ماں ایک پھول تیرے جھوڑے میں کہہ دو تو لگا دوں میں گستا کھی ماں گستا کھی ماں موسیقی 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 شکریہ شکریہ نیلو جی نیلو جی بہت اچھا ہے اوڑ ملوڈیز ریوائیب میں پہلی بار سن رہی ہوں یہ کھشور کمار چی کا ہے نہیں محمد رفیق محمد رفیق محمد رفیق میں نے پہلی بار سنا تھا لہجا جی لے رہے میں بھی بہت پہلے اس کو نہیں سنا تھا محمد رفیق محمد رفیق ایسے ایسے یہ پیچھے سے کسی کی آواز آ رہی ہے رہے جا جی آپ کی آ رہی ہے نہیں نہیں کسی آواز آ رہی ہے کسی کی آواز آ رہی ہے کسی کی آ رہے میں نے دور کلوز کر دیتے ہو پلیز پلیز چلیے بہت سای جی اور وہ آج آج کیا کیا ہتا کسی جو ہمارا یہ نیلو جی ہمارا نیلو جی نیلو جی ہمارے جی ہمارے نیلو نیلو جی شکریہ شکریہ ہمیں 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 حقیقت ہمیں نیچر جو ہمیں جو ہمیں اور اگرام شکریہ جو ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا بڑھتا ہے سرکمسٹینسیز کے اقارنگ تو دو فرس پوم اس ٹائٹل ناری مجھے مجھ سے ملنے سے پہلے ہی سانپ دیا کسی اور کو اس نے کہا مجھ جیسا بن میں خود سے الگ نہیں اپنا سکتا کسی اور کو کہانی مل کر لکھیں گے آنے والے کل کی اس کی ضرورتیں ہی میری حسرتیں ہوں اسی خیال میں عمر ڈھال گئی مریادہ کے دائرے میں بند کے رہ گیا یہ من میری ہستی ہے کیا یہ پوچھتی ہوں کسی اور کو اس نے کہا مجھ جیسا بن میں خود سے الگ نہیں اپنا سکتا کسی اور کو جب بھی کسی نے مجھے مجھ سے ملانا چاہا میں نے اسے وہیں روک کر خود کے لئے ایک در اکھکانا چاہا اڑ جاؤں توڑ کر کیسے سارے بندھن زمین اچھی ہے یا آسمان پھوچھتی ہوں کسی اور کو اس نے کہا مجھ جیسا بن میں خود سے الگ نہیں اپنا سکتا کسی اور کو یہاں کسی یا برا ہو جا یا اچھا ہو جا یا برا ہو جا میری سات میری دشمن تھوڑا کھرا ہو جا کانٹے بچھا کے راہوں میں مجھے فول دیتا ہے مسکرا کے میری کمزوریوں پر میری آنکھوں میں دھول دیتا ہے تیرے بول تیری کرنی میں کوئی تعلیل نہیں پوری طرح وفا نہیں کر سکتا تو پوری طرح بے وفا ہی ذرا ہو جا یا اچھا ہو جا یا برا ہو جا میرے ساتھ میرے دشمن تھوڑا کھرا ہو جا دل میں بے شمار زہر زبان پہ مٹھاس لیے بیٹھا ہے مجھ سے کوئی دشمنی دل میں خاص لیے بیٹھا ہے مل نہیں سکتے کبھی زمین آسمہ یا سمندر کی طرح کھارا ہو جا یا ہریالی کی طرح ہرا ہو جا میرے ساتھ میرے دشمن تھوڑا کھرا ہو جا تینکیو بہت 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 برنا مجھے اقلاقی پہ مجھے دل میں pioneers كیو senteển ان پہ سکتے ہیں جو آپ کے پویٹری کے مشہ ہے تو وہ ایک الگ لیول کا ایدنٹیفیکیشن ریلیٹ کرنے کا جیسے وہ میرے ساتھ ہوا I don't know about anyone else but I really love them Thanks Prana Ayushi Ma'am آپ کی جو پویم سے ہمیشہ ہی reality-based ہوتی ہیں چاہے وہ spirituality کی پویم ہو یا پھر آپ نے جو ابھی آج گئی ہے Totally amazing Thank you so much Ayushi Sarab I'm very good at you I'm very good at you I mean یہ جو کھارا والا جو آپ کا topic جو دشمن کو آپ بول رہی ہے کھارا ہو جا it's very بہت innovative actually کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی بھی لوگ ایسے نہیں کر پاتے ہیں جیسے کرنی چاہیے I'm good at you Thanks Sarab Thank you so much Neeloo Ji Thank you Thank you And let me tell you morning کا time ہے وہاں بار it's a very awkward time for her to join میرے کہ صبح 8.30 کا time ہو گیا Neeloo Ji نہیں اب time change ہو گیا time difference it's 2.30 hours again like abhi poni das sore poni das sore ach 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 okay okay but still early morning quite awkward ہم لوگ کو شام کو بیٹھے ہوں اور ہم weekend پہ شام کو 7 بجے no worries so nice thank you thank you Neeloo Ji so now I'll request Charu because Charu has to leave in between for about an hour or so Charu so all the very best Charu sir اگر آج تھوڑا گڑڑڑ ہو جائے تو please مطلب رہے کچھ گڑڑڑ نہیں ہوگا کہیں تو یہ دل کبھی ملے نہیں پاتے کہیں سے نکل آئے جنموں کے ناتے تھامی دھی اجھن میرے اپنا من اپنا ہی ہو کے سہی درد پر آئے درد پر آئے کہیں دور جب دن سوڑھل جائے سانجے کی دل ہنگ بدنی چھرائے چپکے سے آئے مرے سوڑھل جائے سوڑھل جائے اگر سوڑھل جائے تک دور چلو should I start again yes yes you may start again okay کہیں تو یہ دل کبھی ملے نہ ہی پاتے کہیں سے نکل آئی جنموں کے ناتے دھمی دھی الجن میرے اپنا من اپنا ہی ہو بے سہے درد پر آئے درد پر آئے کہیں دور جب دن بھل جائے سانج کی دوہن بدن چورائے چھپکے سے آئے تو جو کہے جیون بھر تیرے لیے میں گاؤں تیرے لیے میں گاؤں لیکھتا چلا جاؤں لیکھتا چلا جاؤں میرے نیتوں میں تجھے ڈھانڈے جگ سارا چھو کر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ میرے ساسوں میں بسے خوش ہو تیری یہ تیرے پیار جی ہے جادو گری تیری آواز ہے ہواوں میں پیار کا رنگ ہے پیزاؤں میں گھر کا نوم میں تیرے گیت ہے ملے ہوئے تھا کہوں میں شرم سے ہے لب سلے ہوئے دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے زمانہ دیکھا سارا ہے سب کا سہارا یہ دل ہی ہمارا ہوا نہ کسی کا لما نہ دیکھا سارا ہے سب کا سہارا یہ دل ہی ہمارا ہوا نہ کسی کا سپر میں ہے یہ بنجارا نہ جانے کس پہ آئے گا ہے اپنا دل تو آبارا نہ جانے کس پہ آئے گا رہ 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 رہرہ جی نہ سکیں گے تم سے بچھڑ گے درد جوانی کا ستائی بڑھ بڑھ کے چولاچوں بڑھ کے دل میرا دھڑ کے چولاچوں بڑھ کے دل میرا دھڑ کے درد جوانی کا ستائی بڑھ بڑھ کے درد جوانی کا ستائی بڑھ بڑھ کے درد جوانی کا ستائی بڑھ بڑھ کے ڈیوانی کا ستائی بڑھ کے دل میرا دھڑ کے دلیگر بہت اچھا گائی اور ساتھ میں جو آپ بیگرانڈ میزک بھی دے رہتی بہت اچھا لگا بہت سوڈنگ تھا مجھ پر آج بہت گلتیا ہوئی میرے سے میں بھی بھی بکز امیری ٹائرڈ اور اگزاستر گلتی میں پیسا کاری ہیں تو گلتی نہیں ہوگی تو کیسا گائیں گی بہت بڑیے ایک سے ایک گانا جو آپ نے چوز کیا starting from that کہیں دور جب دن دل جائے and then شولہ جو بڑھ کے Oh god beautiful songs بہت اچھا گیا ہے ایک سے بڑی آئی thank you thank you sir that's really kind of you مجھے تو لگ رہا ہے اس تو بہت ہی خراہ ہوا ہے nee nee آپ کو بلکل غدت لگ رہا ہے وہ دوبارہ سے concert feel آگئی جیسے last time تھا یہ اس سے بھی super duper تھا بلکل oh thank you lisa rajat yeah actually i must say sir was right you are an amazing singer اس میں کچھ گنجائش نہیں ہے اور جو مطلب ایک background آپ میوزک دے رہتھ اپنے گٹار سے i believe ملہ بہت سان نہیں ہوتا سنکرونیزیشن بیٹھانا کیا مرے کے سامنے خاص کر تو کنمنا کے overall بہت اچھا لگا مجھے thank you thank you so very much she plays ukulele yeah actually boy میں نے کہا i believe میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا شکتا کہ basically تھوڑا سو بہت بہت ہی منس دیپنس دنوں کی ٹون کے بیٹ اس لئے میں نے کہا لیکن ٹھیک جو بھی تھا مجھے overall بہت اچھا لگا thank you thank you so much Amaddeel جی جی میں تو ان کی بہت بڑی سان ہوں بہت اچھی جو تیکچر ہے ان کی وائس کی وہ بہت اچھی ہے رین جتنا اچھا ہے اور ماجیکل وائس ہے ان کی اور گانے تو خیر ان کی کلیکشن بہت پڑیا تھی اور میں شروع سے لیکے ان تک ان کے ساتھ گائی ہوں آج بہت بہت مزیدار اور یہی بات فیکٹ ہے سارو جی آپ کہہ رہے ہیں آپ کا گلہ ٹھیک نہیں لیکن گلہ ٹھیک نہیں میں بھی آپ اتنا اچھا گا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ہماری نظروں سے اور ہمارے کانوں سے سن کے اور دیکھ کے دیکھ کے تو بتا چلے آپ کو یہ بہت جیدہ بڑی بات ہے میرے لیے مدیب جی آپ نے بولا نا you are a fan she was not coming this time میں نے کہا میں آپ کے فینس کو جواب کیا دوں گا there are so many fans نہیں نہیں بالکل آپ نے دن بنا دیا پورے دن کی تھکان اٹھر گئی آپ کا یہ سن کے میٹلے ایرے مام یہ مطلب میرا دن بن گیا یہ سن کے بہت اچھا لگتا ہے اس پلیٹ فارم پر چارو جی نیلو جی کو سن کر بہت اچھا لگا سب ہی اتنے اچھے اچھے یہاں پر آٹس جب دیکھنے سننے کو ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی امیزنگ آشو دوش سر تاریفیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لئے اور سب ہی نے کرتی ہیں بٹ میں یہ کہوں گا کی on the behalf of all of us آپ کبھی اپنے آپ کو امیزنگ بولنے سے مترو اسنا ہی میں کہوں گا thank you thank you so much thank you so much سارو thank you so much I think she has taken all the pain she has come back from work اور work بہت acting چل رہا ہے this is what she said and still she managed to join us اور اس کے بات she has to leave I hope you will be back thereafter around 8.30 also sir میری نام نے ابھی تحیل نہیں کیا جب وہ کنفرم کریں گے then I will join so you will carry on till then you will carry on کیا بات ہے اگر وہ کنفرم کرتے then I will have to leave otherwise I will be there no problem no problem so میں کو سنڈے کی دیکھ bombs roket سنڈے کیوں گے بلدیب جی سے سنتے ہیں سر ایک چلی ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا سر آپ نے ابھی دیکھا میں ابھی کام کر کے لوٹی ہیں اور اس سیشن کے پہلے انہوں نے مجھے بھی ایک چھوٹی سی کلاس دی ہے وہ اس کی کیٹار میں نے ابھی کچھ دینوں پہلے اور مجھے سیکھنا تھا تو میں نے میم سے کہا کہ آپ آپ یکیلے لے بچاتی ہیں تو مجھے سٹرومنگ پیٹن وغیرہ یہ سب چیزیں اور تھوڑا بیسک چیزیں سکھا دیجئے تو انہوں نے آج مجھے اس سیشن کے پہلے تھوڑا سا سکھایا 20-25 منٹس کی کلاس لی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ابھی آیا اور اتنا اچھا گانا گیا تو مجھے تھا کہ آج تو میرے کو سکھانا ہی ہے مجھے تب سے آشتو جی بول رہا ہے کہ سکھا دیجئے اور میں سکھان نہیں پا رہی تھی بالکل ہی تو مجھے خود بھی برا لگ رہا تھا کہ آج آتے ہی سب سے پہلے میں ایفل سے پہلے ان سے ملوں گے پھر اس کے بعد جوائن کروں گی خریر کریں توہو شاید ہے آج 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 ہوتے میں سکھا ہوتے 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 point to care میرے پاس ہے ہی ready تو چھوٹی چھوٹی اگر میں دونوں چیزیں لے سکتیوں میں آج ایکچولی performances بہت زیادہ ہیں دینا پیپل will be joining late جی 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 مرے خرصے ایک پر سٹک کرے تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے оеvel is comfortable تو ایکچولی مندیب جی ایک موزیگ ڈیچر ہے ایک موزیگ ڈیچر ہے اور شیسے پوئیٹ آنسو شیسے پبکلیشٹ آنسو اور ان کی بک بھی ریلیز ہوئی ابھی فیو مونس back only تو چوائزیس کے لیے تو چوائزیس کے لیے تو چوائزیس کے لیے تو چوائزیس کے لیے تو پلیز ملکم ماندیم جی تو وٹیوری واری کمپٹی بل جی تینکیو سو مچ تو پیچھے پھر میں پویم لیتی ہوں اس کا ٹوپک ہے دو دشک بٹائے پیہر میں دو گئے پیاغر آئے ہوئے تو میلو جی نے جیسے اپنی جو پویمز بولی تھی وہ اس ٹوپک پہ میرے پاس بہت ساری پویٹری تھی پر آج میں نے یہ سوچا کی تھی تو میں سے اب ڈیویٹ نہیں کروں گی تو وہ بھی کبھی کسی دن سناؤں گی آج ہمارے پاس سمیں زیادہ نہیں ہے دو دشک بٹائے پیہر میں دو گئے پیاغر آئے ہوئے جب تک نہ درد ہو لفظوں میں نہ بنتی بات بتائے ہوئے جب تک نہ درد ہو لفظوں میں نہ بنتی بات بتائے ہوئے دو آنسو پیلے یاںکھوں میں دو دیے یوں ہی چلکائے ہوئے دو دشک بٹائے پیہر میں دو گئے پیاغر آئے ہوئے دو دشک بٹائے پیہر میں دو گئے پیاغر آئے ہوئے من میں تھی لگن ماں کے گھر کی نیسوارت پیار کے اس درگی جہاں بچپن میرا کھیلا تھا جہاں ایک جگت الویلا تھا جس میں تھی بسی بچپن کی چہک آئی تھی جہاں جوبن میں مہک کتنے ہی کھیل تے کھیلے وہاں کتنے ہی پاٹ پڑے تھی جہاں کئی دن بیتے کچھ سیکھے ہوئے کئی بیتے کچھ سکھلائے ہوئے دو دشک بٹائے پیہر میں دو گئے پیاغر آئے ہوئے دو دشک بٹائے پیہر میں دو گئے پیاغر آئے ہوئے پاپا کی پیار نے سیچا مجھے ماں کے لادوں نے بگاڑا تھا بھائی بہنوں کے پیار میں ہی سمسار بسا میرا ستارا تھا دادا دادی کی لادلی تھی ماما کی گود میں کھیلی تھی موسی کا پیار پانی کو گھر بھی میں لڑکی اکیلی تھی بیتا تھا بچپن بس یوں ہی ہستے گانتے نسکھائے ہوئے دو دشک بٹائے پیہر میں دو گئے پیاغر آئے ہوئے جب بڑی ہوئی سمجھایا گیا اب سمیں تمہارا آیا ہے اب دھونڈنا تم کو گھر ایک نیا پیہر سے ہونا پر آیا ہے جا کر اس گھر کی اب تم کو سنبھالنی ہے وفدور یوں ہی جیسے اس گھر میں رہتی تھی رہنا ہے تم کو ویسے وہیں تب سے میں آ کر یہاں بسی اپنا استیتو بھولائے ہوئے دو دشت بٹائے پیہر میں دو گئے پیا گھر آئے ہوئے دو دشت بٹائے پیہر میں دو گئے پیا گھر آئے ہوئے سوچا تھا آگے پی کے گھر سمسار نیا اکپاؤں گی سوچا تھا آگے پی کے گھر سمسار نیا اکپاؤں گی بس بھول کے اپنے پیہر کو وہی پیار یہاں پر پاؤں گی انجان تھی جت کی رسموں سے ان باتوں سے اندھک تھی میں یہ گھر بھی تو تھا میرا نہیں پر پھر بھی یہاں اڈک تھی میں جب نین کھلی تو یہ جانا تھی خواب میں جھوٹے سجائے ہوئے دو دشت بٹائے پیہر میں دو گئے پیا گھر آئے ہوئے دو دشت بٹائے پیہر میں دو گئے پیا گھر آئے ہوئے اب دو راہے پہ کھڑی ہو کر میں مرکر دیکھا کرتی ہوں اب دو راہے پہ کھڑی ہو کر میں مرکر دیکھا کرتی ہوں کیا کیا ہوں پیچھے چھوڑ آئے میں اکثر سوچا کرتی ہوں جو کام ادھورے چھوڑ دیے مجھے ان کو پورا کرنا ہے جو کام ادھورے چھوڑ دیے مجھے ان کو پورا کرنا ہے جو قدم اٹھے پر بڑے نہیں انہیں منزل پار اترنا ہے سنگ لے کر چلنا ہے اپنی ذمہ داریوں کو نتھائی سے دو دشک پتائے پیہر میں دو گئے پیا گھرائے سے دو دشک پتائے پیہر میں دو گئے پیا گھرائے سے Thank you Very good Mandir جی بہت اچھے اور میں نے یہ آپ کی poetry سنی ہوئی I've seen this video یہ youtube پہ release ہوئی تھی Yes, yes, yes میں نے پہلے سر رہو گئے بہت اچھا تو آپ کی وہ لاس کی میرے کو تو ابھی پنجابی پویٹری بہت یاد آ رہی ہے وہ تو ریسنٹ لکھی ہے میں نے یہ والی جو پویم ہے یہ میری بک میں ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی جائے بہت اچھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑھی ہے نیلو جی بہت کوب مندیب جی ٹائٹل اور یہ دو لائنز آپ نے لئے ہیں دو داشک بتائے 20 years مندیب جیے بہت ہی اچھی بہت ہی بیٹری بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہم مکرون بہت ہی بیٹری بہت ہی دیویں ڈیوی دیکھ لید چیزیں دیوگ رہا بہت ہی بہت ہی بہت ہی مکرون مجھے ایچھا تھا میں جتے ورحمت花ہ پانچکا ہے چنم لگتا ہے ملتا ہے seen بہت ہی اچھی تھی اور ایک تو سب سے اچھا آپ نے یہ کام کیا کہ گانا چھوڑ کر اور اس میں اتنا ہی مطلب اتنی پیاری تھی جتنی جو پنجابی تھی آپ کی پنجابی پویٹری اور سب سے اچھا یہ لگتا ہے جب پویٹری میں چھوٹا چھوٹی سی ریدم ہوتی ہے تو یہ جو ریدم ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ لکھتے ہو اس کو جماتے ہو اور اسی کے اکورڈنگ آپ ورڈز کو چوز کرتے ہو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ نے بہت پوری کی پوری اچھی پویٹری آئی سوچہ آیسان 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 آی سال آ felicاؤ آیسان آمور آ никак آ cómo آن زر آین آ آ آ آ آ آ آ آ She is an amazing singer Very passionate singer She is So all the very best to Niza Okay So sir today also I have chosen Two sets of songs So I will start with the English first Okay Heaven When I held you again How could We ever Just be friends I would rather die Than let you go Juliet to your Romeo How I heard you say I would never fall in love again Until I found her I said I would never fall in love It's you I've fallen to I was lost within the darkness But then I found her I found you And the second one now زندگی خاک نہ تھی خاک اڑاتے گزری زندگی خاک نہ تھی خاک اڑاتے گزری زندگی خاک نہ تھی خاک اڑاتے گزری زندگی خاک نہ تھی 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 ایسا تھا کہ بس ناز اڑاتے گزری تجھ سے کیا کہتے تیرے پاس جو آتے گزری زندگی فاک نہ تھی فاک اڑاتے گزری زندگی زندگی Thank you. Very good Uniza, very good. Thank you. Actually I had to go in between. English song toh ma ne sunsaka. Hindi baut acha. Thank you. Which is this song? Kون sa gana hai? Sir, actually this is from one of the Pakistani serials titled زندگی گulzaar hai. Aray waara. Kia baat. Actually this platform par because different age group ke so we get to hear different donors ke sunne ko mil jate hain. So I try to sing generally purane purane gaane fifties ke, sixties ke gaata ho sevinties ke aur aap logoan se aaj kalke gaane sunne ko mil jate toh baut acha lagtai. Baut mazara hai. Thank you. Thank you. Rajat? Gaane toh maine dhonoh nahi sume the lekin haa to be precise enough mujh aap ko texture baut acha laga gaane ka style baut acha laga mtlb kuch aapne pahle naa bhi suna ho toh eek sunne ke mtlb sammaj aja jata hai mtlb gaane wale ke jis fears aap gaa rihin thi joh bhi laga overall texture baut pahara laga mujhe. Thank you. Thank you. Aayushi Mere liye abhi dhonoh gaaane nahi thay kabhi bhi nahi suna maine lekin mein un shabdo mein ko gai thi baut acha gaaya baut hi padiya hemeesha ki tere Thank you. Thank you. Charu Aapke uparna western songs baut hi suit karte hain ingles song was so amazing it was so amazing mada muhe lagta hai poora justice waay uniza like oof please thore se or aese songs kaakit mereko bhez do instaagramp pa đal do sik ya dhik ya thank you I will I will Parma So yeah uniza bohat hi dil se gaate ho aap tu ye toh mene pehle bhi wekha tha toh that adds a different level to your songs and I seriously wish ek baari kabhi haap ek poora english kana bhi hamei sunayin jaise aapne poora hindi yaad sunaya we really enjoyed it I think I'm speaking for a lot of others also we would love to hear a complete english song also for you maybe not today obviously not today but some other day but some other day sure point or take yes 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 definitely in fact medleys are also good like aaj charu ne medleys sunay you generally sing medleys uniza hamisha medleys sunayin doh gaane sunayin but poora gaane ka ek apna achcha maza hota uske I would I would personal request chahiye mera so if you sing a song somewhere else and tag us all aur ham luk sut pae toh ho bhi chalega that's all sure sure I'll try vahi woh bas thoda sa na job ki saath thoda sa tough ho jata hai if the time ye nikal baati but I will I will surely I'll try thank you thank you so much Anitia lovely song thank you okay toh next I'll request Saurab Saurab is joining us for the very first time joining from Mumbai toh poetry karte hai ye bengkar hai saap me poetry karte hai so waj minko pehli baar sunne ko milega baat maza aega thank you all the very best Saurab thank you I want to leave I am very sorry aray koj baat ni Raheja ji koj baat I know that aray aapki photo chali ghi haan kar le aap you can leave thank you bye okay bye raheja ji ka time ho gaya we are waiting ah chalye chalye enjoy thank you so nice of you bye okay yes sir so hello everyone ah kabhi ghaadi dhekhi aap logo nai wo te go picheh dhek rhe rehi koi ah us ghaadi me na ae battery hoti hai aur jab tak woi battery khatam ni hoti us ghaadi ko chalte rehna pade hai ghaadi chalna chalye 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 bhi kaisa na chalye chalye کھانے کے لئے کھانا ہو نہ ہو چاہے ہر دن مرنا پڑے چاہے پوری زندگی کسی کی غلامی کرنی پڑے یہ ذمہ داریوں سے آپ دور نہیں بھاگ سکتے اور یہ بھاگنے کی کوشش بھی کی تو وہ بھاگنے نہیں دے گا آپ کو وہ کون وہ ارے وہی جو آپ کے اندر دھوس کے بیٹھا ہے جس کو زمانے نے بچپن سے آپ کو سکھایا ہے آپ کا ایک دن وہ پیچھے چھوڑ کے گیا تھا اپنے ڈر کو آئینے کے سامنے پوچھا خود سے نام کیا ہے آپ کا کوئی جواب نہیں آئی اس نے پھر پوچھا نام کیا ہے آپ کا اس نے پھر جواب نہیں آئی پر آتی بھی کیسے اتنی صالیڈ ڈر کی ٹریننگ کی تھی کہ شروع میں اس کو خود سے بھی بات کرنے میں ڈر لگ رہا تھا پھر اس نے تھوڑا سمجھایا خود کو اس نے بولا خود سے کہ رکھ جا تھوڑی دیر کیوں چل رہا ہے گھڑی کی طرح گھڑی لاکھ کوشش کر لے صحیح سامنے دکھانے کی لوگ ہمیشہ اپنا صحیح سامنے ڈھونڈتے ہیں تو رکھ جا ٹھہر دیکھ اپنے اندر پہنڈ نام کیا ہے آپ کا میں میرا نام میرے تو کئی نام ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرا نام بھیڑ ہوتا ہے جب میں آفس کے لئے تیار ہوتا ہوں تو میرا نام ذمہ داری ہوتا ہے جب میں آفس میں من لگا کے ایمانداری سے کام کرتا ہوں تو میرا نام خونہار ہوتا ہے اور پورے دن کے دھکے کھا کے جب میں فائنلی اپنے گھر لوٹتا ہوں تو میرا نام کیا ہوتا ہے میرا نام کون ہوں میں جانے کتنے اکس لیے گھوم رہا ہوں اپنے اندر کیا پہچان ہے میری جانے کیا چھپائے جا رہا ہوں سانسیں تو چل رہی ہیں کیا جی رہا ہوں جب تک سانسیں چلیں گی زندہ تو رہوں گا مانتا ہوں ہر قدم پہ ڈھرایا گیا سپنے دیکھنا غلط ہے یہ تک بتایا گیا اور اب تو اکل ٹھکانے آ گئی میری اب تو سچ کو سچ مانتا ہوں اور جھوٹ کو جھوٹ اب اپنا نام کیوں نہیں یاد آ رہا نام یاد نہیں آ رہا کیونکہ صحیح اور غلط جاننے کے بعد سچ اور جھوٹ کے بیچ کا فرق پہچاننے کے بعد بھی در اب بھی تو ہے اب کس بات کا ڈر ہے در ہے ان قیمتوں کا وہ قیمت جو خود کو ڈھونڈنے کے لیے چکانی پڑیں گے ڈر ہے ان قیمتوں کا جو خوصلوں کے ٹوٹنے پر بھرنے پڑیں گے ڈر بھی عجیب چیز ہے جب دینا جب دینا تھا کہ گھڑی کی طرح چل رہا تھا تو بھی ڈر رہے تھے اب جب اپنے اندر جھاک رہا ہوں دو منٹ رکھ کے تو بھی ڈر لگ رہا ہے مطلب اتنا تو کلیر ہے بوس کی پریکٹس میکس او مین اور ویمن پورفیکٹ ایسی solid ڈر کی پریکٹس کی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈر سالہ جاتا ہی نہیں ہے تو چلو اس ڈر کو ہی اپنا لیتے ہیں بیٹھتے ہیں اس ہی ڈر کے چھاؤں اور اس ڈر کو خود چنتے ہیں اس کے پہلے کی کوئی اور ڈر ہمیں چن لے اور اس دن سویم نے اپنے ڈر کو چنا اور نہ سرک اپنے ڈر کو چنا اپنے ڈر کو ہرایا بھی اپنے خوصلے اور اپنے ساہت سے اپنے گھر سے کسی اور چلا تھا وہ اڑنے آسمان میں بڑی زور چلا تھا وہ سپنے آنکھوں میں لیے خوصلوں سے بھرا تھا وہ بے پروہ منزل سے اپنی الگ مقام بنانے چلا تھا وہ یوں تو راہگیر کئی ملے تھے اس کو اس کی ناکامی یاد دلانے کو یوں تو راہگیر کئی ملے تھے اس کو اس کی ناکامی یاد دلانے کو سنتا کیسے سب کی بھلا جو زمانے کو جھکانے چلا تھا کاٹے پتھر آنڈی پانی سب کی جیسے کتار تھی گتی پہ اس کے فرق کہا تھا ایسی اس کی رفتار تھی خوب چلا وہ خوب بڑھا وہ بجلی جیسا چمکا وہ بے کے اس کی جھلک نرالی پھر سے سورج چمکا Thank you مزا آگیا مطلب کیا کانٹنٹ تھا اور کیا ڈیلیبری تھی آپ کی اور کیسے مست آپ نے ریلاکس جھونتے جھونتے جو سنا دیا and every each and every line was so inspiring and so touching سورب جی بہت ہی اچھا تھا اور بیسٹ پارٹ مجھے لگتا ہے that you know writer کا بیسٹ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ when you see positive in everything اور آپ نے جو ڈر کا جو definition دیا تو آپ نے ڈر کو بورے میں میں represent نہیں کیا شروعات میں ایسا لگا ڈر ہمارے اوپر overpower کر رہا ہے تو آپ نے اپنے ٹویٹس دے دیا بولکے کی سوائم نے آپ نے اپنے ڈر کو خود چونا کہ مجھے کونسا دڑ لینے and the moment you do that that is when you make the progress thank you thank you so much so beautifully delivered میں نے بہت enjoy کیا i'm looking forward to like hearing more sure ma'am sure thank you so much yes sir آپ کی سٹوری اور پویٹری دونوں بہت اچھی تھے اور آپ نے بہت سارے میسیجز اس پویٹری اور سٹوری کی طرح دیا ہیں کہ سب سے پہلے ڈر سے لڑنے کے لیے اس کو ایک تپ کرنا پکتا ہے سب سے مین جو آپ کا یہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کی زیادہ تر جو کورپوریٹ سیکٹر میں آ زیادہ تر جو اسی فیلڈ میں وہ ریلیٹ کر پائیں گے اس چیز سے کہ کیسے خود ڈر آ جاتا ہے خود چاہ کر بھی ہم اس چیز کو ختم نہیں کر پاتے دن بھر میں الگ الگ نام ہوتے ہیں ہمارے تو آپ نے لکھا بھی بہت اچھا اور ناریشن بھی آپ کا بہت اچھا ہے بہت اچھا لگا thank you so much also like i think that you know مطبع ہمارے کلچر کو لائیو رکھنے کے لیے we need writers like you thank you so much because young generation کا رائٹنگ کو سمجھنا اور اس کو زندہ رکھنا اور اتنی ڈیپٹ میں جانا بہت ضروری ہے ہمارے کلچر کو لائیو رکھنے کے لیے thank you that's very inspiring thank you um i think سب نے موٹا موٹا موسی بول ہی دیا ہے جو مجھے بھی بولنا تھا that it's about facing your fears at the end of the day اور کون سے fear آپ چنتے ہو اپنے لیے the fear to be to leave the regular routine and go on an unbeaten path اور the fear to not leave it you know that i think makes a difference at the end of the day کہ ہم کون سای در چون رہے ہیں مجھے وہ چیز بہت ہی اچھا لگا that ہم اپنے در خود چون سکتے ہیں کہ ہم سکسیسپل ہونا چاہتے ہیں اس چیز کا ہمیں دار ہے یا ہم نہیں سکسیسپل ہوں گے اس چیز کا ہمیں دار ہے دونوں الگ الگ دار ہے اور وہ دونوں چیزیں select that selection makes a difference so very nice i really enjoyed it thank you nilu ji saurab ji the storytelling and oration both had the power to bring a change اور آپ کی پرسنیلیٹی بہت کچھ بول رہی تھی اور مجھے i was looking forward کی کچھ اچھا ہی آئے گا بہت بہت great delivery by you thank you thank you so much thank you so much thank you saurab thank you i think rumi has joined finally hi rumi sorry you are rindri you are rindri my name rindri i can't even call anything this will go no what is rumi 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 actually پرسن پویک کا نام ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ تو اس کے لئے ان کا نام میں نے لے لیا arے واہ کیا بات چلی رومی بولے رندی بولے کیا آپ کا لکھا تو رومی آپ جو بلانا 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 سر میں actually میں زیادہ انتریک نہیں کر پا رہی کیونکہ اپس میں ٹرائیویل کری تھی لیکن مجھے سب کے پورماسیز جی 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 پریاغ سے افیلییٹڈ رہتا ہے میرا جو ہے جو ہے پریاغ کے میرے پاس ساتے ہیں جو پریاغ کے تو شور شور میں بے فیلی آپ کو کونٹاک کروں گی اس کے بارے شور شور تو ردی اپنے بار میں بتائیے کچھ جو دیکھرم جی ایک چلی میں فانانچل انیلسٹ ہوں جی پی موگن میں کام کرتی اور ویکنز اور ویکنز پہ میں اور میرے دوست عارب ہم ساتے میں اپن مائک لے بار پانتے ہیں اے بار کیا بار ہے سویو دو پوئنٹری از بل از سنگی ایسا ہی دو بار اے بار کیا بار ہے تو آج کیا سنائیں گی سر آج کا کچھ تے نہیں تھا کیا سنا ہوں میں بٹ میرے پاس کچھ چیز لکھی بہت چھوٹا سا ہے بہت لامبا بھی نہیں ہے مینے کچھ لکھا تھا ایسے ہی کبھی کافی بار ہم ایسے ہوتا نا کہ ہم کسی کو بہت بہت چیزیں پولی رہتے ہی کسی کو لیکن ساری چیزیں یاد آتی جب وہ چلے جاتا ہو انسان بلکور تو اس کے اوپر میں نے لکھا تھا کہ کتنی باتیں تم سے کرنی تھی just a second رومی may request you one thing اگر آپ is it possible آپ لینڈسکیپ کرنے اپنا موبائل ہاں جی یہ چلے گا ہاں that's good چلے all the very best thank you so کتنی باتیں تم سے کرنی تھی کتھیں لمحے تم سنگ بتانے تھے سب یاد تو آیا پر تیرے جانے کے بعد کتنی بات من کیا تجھے گلے لگاؤں کتنی بات لگا کہ تیرے لیے گیت گنگناؤں سب یاد تو آیا پر تیرے جانے کے بعد کتنی کہانیاں تھی تجھے جو سنانی تھی کتنے کسے سے جو تجھے بتانے تھے کمبک سب یاد آیا پر تیرے جانے کے بعد تاش میں یہ کہہ پاتی کہ تمہیں میں کتنا چاہتی ہوں یا کاش میں یہ سمجھا پاتی کہ تم بین تم بین کیسے میں جی پاتے ہوں کاش وہ وقت پیچھے چلا جائے کاش ہم پھر سے شروعات کر پائے کتنا پیار تمہیں دینا تھا یہ سب یاد آیا پر تیرے جانے کے بعد ایک یہ ہے اور ایک اور ایک جو میں نے لکھا تھا وہ ایک چلی جو ہم کہتے ہیں ایک طرف پیار جو کہا جاتا ہے کہ ایک طرف پیار میں بہت طاقت رہتی ہے وہ دو لوگوں میں نہیں بڑھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف پیار سے دو چیزے آپ کو دے سکتا ہے ایک مایوسی اور دوسری بیبسی مایوسی اس بات کی کہ جن سے تم پورے دن سے پیار کرتے ہو وہ تمہاری اس پیار کو کبھی سمجھ نہیں پاتا اور مجبوری تب جب تم وہی شدت جو تمہاری آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے کسی اور پر لی مایوسی تب ہوتی ہے جب آپ کتنا بھی کہہ لوں وہ کبھی کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے اور آپ کو اسے لگتا ہے کہ یہ مجھ میں کچھ کمی ہے یا میرے میں کچھ پرابل میں جس کی وجہ سے مجھ سے پیار نہیں کرتا پھر آپ اپنے آپ سے سوال کرنے لگتے ہو یا تھڑکو بھی میں انتظار بھی میں کروں اس کو سمجھو بھی میں اور اس کا ساتھ بھی میں دوں اور یہ سکھے بات بھی وہ پیار سے میرا حق بھی نہیں ہوتا تو انکر تم نہ ساتھ دے سکتے اس کا ساتھ دے سکتے لیکن نہ امید رکھ سکتے ہو نہ ہی کوئی انتظار تو یہی ایک طرفہ پیار پمزوری تب زیادہ لگنے لگتی ہے جب تم کتنا بھی ان کو اپنے جذبات بیار کر دو وہ تمہیں اس پیار کے لائک ہی نہیں سمجھتے سو ایک طرفہ پیار میرے حساب سے کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ یا تو بنتی ہے مایوں سے یا تو مجبوری اس میں ہاتھ میں کوئی لائن لکھی ہے میں نے کہ اتنی بے وفائیوں کے باڈ دی اے دل تو پیار کرنا کیوں نہیں چھوڑتا ہے اتنی بے وفائیوں کے باڈ دی تو پیار کرنا کیوں نہیں چھوڑتا ہے کتنی باڈ تیرے ٹوٹے ہوئے حصوں کو میں سمجھتوں Thank you but this was not the entire piece entire poetry this is not the entire poetry actually یہ میں نے آدھی لکھی تھی سرمین اومی جی کیوں اس میں ایک انٹنگ نوٹ دے سکتی ہو please just to like give a finishing touch to your one-sided love story i would like to say that اگر عشق دو طرفہ ہوتا ہے تو مثال ہوتا ہے ایک طرفہ ہوتا ہے تو مزاک ہوتا ہے کیا بات اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرفہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے طاقت مجھے تو نہیں دکھی مجھے تو بالکل نہیں دکھتی لیکن پتہ خوبصورتی ہوتی ہے ادھورے پن میں perfection تو plasticity ہو جاتی ہے جو ادھورے پن میں خوبصورتی ہے جب تک وہ ادھورا ہے تب تک اس کی ایک کشش ہے جب وہ مل جاتا ہے اس کی value ختم ہو جاتی ہے وہ تو اس پر بھی دیکھتا ہے کہ آپ اس انسان کے ملنے کے بعد اس کے کتنے مائنے رکھتے ہیں کیونکہ اگر ایک بار آپ نے اس کو پا لیا اور اس کے مائنے چھوڑ دیا تو پھر وہ پیار ہی کہا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بات ہے ایک طرف پہ آرکھے ایک بہت کی زیادہ advantage ہے اور وہ ہے کلا کی دنیا میں کیونکہ جزبات جو کسی کے سامنے نہیں آتا وہ جو جب کاغزوں کے پنے پہ آرکھے ہیں تو ان کی کھوکسورتی کچھ ایلگ ہوتی ہے اور جتنے بھی آپ شایر آپ دیکھ لیجے غالب کی بارت کر لیجے ان کو دیکھے سے جو آ جاتے ہیں چہرے پہ رونکھ وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے اس سے لے کے بلکل نئے ایج کی بھی کوئٹری اگر آپ دیکھ لو تو میرے حساب سے شائری میں خاص کر ایک طرفہ پیار کا بہت ہی سالیڈ کانٹریبیوشن ہے مجھے تو ایسا رہت ہے شائری ایوالوی بیسے ہوئی گی بلکل مطلب صدیق کی بات ہے وہ پھرنے پہ اتارنا وہ جو خلا ہے وہ ایک طرفہ پیار سے بڑھتا ہے اور ویسے بھی پیار تو ہوئی ہے نا جو انکانڈیشنل ہو جہاں پہ کنڈیشن آ جائے کہ واپس مل رہا ہے وہ پیار تھوڑا نہیں بلکل بلکل تو ایک طرفہ پیار میں بہت ایک بیوٹی ہوتی ہے بہت رہر ہوتا ہے اور جہاں ہے اس کا مطلب وہ ہی ایک چل میلہ ہے جہاں پہ کنڈیشنل جہاں پہ کنڈیشنز آ گئی ہیں وہ پیار نہیں گا وہ تو بیاپار ہو گیا یہ بات آپ نے صحیح بولی ہے کیونکہ آپ ایک چلی میں آپ جج کر پاتے ہو that whether you actually are loving someone or seeking something رومیل جی نے سنسیٹیف ٹاپک چھیڑ دیا بہت سنسیٹیف ٹاپک اس پہ میں نے بھی بہت کچھ لکھ رہتا ہے پہ کبھی پھر موقع ملے گا تو ٹاپ پلیز ڈیلو جی مجھے تو کومنٹس سنکے بہت مزا آ رہے ہیں پڑھنا جی کے آپ بندیب جی کے میری چھوٹی سیش آئیری نے بہت ساکھ کومنٹس ڈال دی ہے آج ینگسٹرز کے تھوٹس بھی سننے کو ملے پیار کے اوپر تو رومی تو ایسی ایک رینونڈ رائٹر ہے اور آپ کی جو لازٹ کی جو دو لائنز تھی وہ ان میں دی ہے دی ہے دی ہے اس کو کیچ کرنے میں بھی اور دی ہے میں جانے میں بھی بہت ایفر لگ رہا تھا بات اوبرال ایفرال 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 جیسے دی ہے جیسے جیسے سب دے کمنٹ دی ہے آبیسیل جو بھی آپ نے پیس لکھا وہ جو انکپلیر تھا جیسے سب نے کہ شایر سارے ہمارے اسی پہ بیس جائے بیس جانے وننسائید لب ایفرال 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 جیسے جیسے گانے ملے ہیں evergreen songs تیل دیٹ انگلیش ہو ہندی ہو کونی پنجابی ہو سارے سانگ بھی اچھے اسی بیسیس پہ ملے چیسے سارے بیسی جیسے بیسی 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 کسی دیو پیار اگر مطلب اگر اچھا مل جائے تو زندگی اچھی ہو جاتی ہے اور اگر اچھا نہ ملے تو شائری اچھی ہو جاتی ہے شائری اچھی اچھی تابہ دیکھنے لیکن بہت اچھا لگا تنکیو رومی تنکیو سو مچ تنکیو سر آپ نے بہت اچھا پلاٹ فارم رہا تھا ہمیں یہ میرا پہلا لیکن میں پورا پیس پا کھار پاکo کر رہا ہوں لیکن سیریسلی آپ نے بہت اچھا رہا تھا اور سب نئی نئی لوگوں سے ملنا اچھا جانب ہی رہا تھا اور نام بھی آپ نے بہت اچھا رہا ہے تو رومی آپ نے پورا سنا سکتی ہیں مطلب we have time کوئی دکھت نہیں ہے ایک طرف پیار جو ادھورا ہے اس تک میں نے لکھا بھی ادھورا ہی ہے چلی next time پھر پورا کیجئے گا next time پھر پورا کیجئے گا ہاں جی ہاں جی پکا اور اس کے بعد بڑی ڈیویٹے کا دیں گے thank you thank you so much رجت آپ کا پھر سے issue آ رہا تھا آپ کا نا اس کا کچھ problem ہے آواز آتی ہے اس میں سے disturbance آتی ہے کچھ دکھت ہے ابھی پھر سے آ رہی ہے disturbance آ رہی ہے ابھی سر آواز آ رہی ہے disturbance آتی ہے آپ کا جو connection ہے میرے خیال سے laptop کے ساتھ آپ laptop پہ بیٹھے mobile پہ ہیں سرے present mobile سے ہوں اب بند ہو گئی جیسے اب پھر شروع ہو گئی تو آپ گانا گائیں گے تو یہ disturbance آئے گی مجھے یہ پتہ ہے problem کیا ہے آپ کی اسی کی problem ہوتی جنرلی اس پار اس کو remove کر دیجئے ایک بار disconnect کر دیجئے اس کو disconnect کر دیجئے اب آپ کی آواز ہی چلے گئے آواز نہیں آ رہی ہے آ رہی آ رہی آ رہی آواز آ رہی ہے ایک بولی ہے ہلو آواز آ رہی ہے آپ کی اب بالکل کلیر آواز آ رہی ہے تو اس کے بینہ ہی میں perform کروں آپ اس کے بینہ ہی perform کیجئے تو کروائی لیتے ہیں آپ سے perform سوال آ رہی ہے سوال آ رہی ہے آج بیسے فینینس سائٹ سے بہت لوگ جوئن کی ہیں سوال آب رومی رجت اور کون ہے آر 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 کون ہے ہر پل میرے ساتھ ہے میرے لب تیری بات ہے تو ہی دل کب جزوات ہے کس بات کی ہے مجھ کو کمی تو ہر پل میرے ساتھ ہے میں نے رب سے مانگی دعا کبھی دور نہ جائے تو میں نے رب سے مانگی دعا کبھی دور نہ جائے تو اپنی آنکھیں میں موندلوں اور سامنے آئے تو میرے دل کب جزوات یہ تیرے عشق کی سوگات ہے کس بات کی ہے مجھ کو کمی تو ہر پل میرے ساتھ ہے تجھے شاید ہے نہ پتا احساس سے ہے بندھا تیرا پیار میرے ساتھ میں سننا چاہے تو سنزارا تیری بات ہے شامل گل بارا میرے دل کی ہر بات میں میری دھڑکن دھڑکن تیری ہے تیرا نام میرے نام میں کس بات کی ہے مجھ کو کمی تو ہر پل میرے ساتھ ہے میرے لب پتیری بات ہے تو ہید کا بجزوات ہے کس بات کی ہے مجھ کو کمی تو ہر پل میرے ساتھ ہے this was it Outstanding Outstanding Without music Without music Without track beautiful voice control beautiful It was a last song بعد ذلك میں نے پھر کھد لکھنا بھی چالو کر دیا مجھے فرما میں نے کھد لکھنا بھی چالو کر دیا میں نے کھد لکھنا بھی چالو کر دیا میں نے کھد لکھا مجھے یہ کھد لکھا آپ نے کھد لکھا ہے Rajat this is one of your own written and composed songs نہیں نہیں یہ میں کھد بتا رہو یہ last song جو میں نے نہیں لکھا تھا اس کے بعد سے میں نے لکھا تھا okay sorry میں نے یہ کھا نہ کیا ہے so i couldn't identify but it was beautifully sound this is his original this is his original it's on youtube in ka youtube channel rajat roda کے نام سے ہی ہے so بہت ہی اچھا تھا بہت ہی سندر اور بہت پیور تھا but i'm so happy to see that you know the youth is shining میں کو تھی سب سے اچھا یہ ہی لگ رہا ہے because مجھے لگ رہے کہ ہمارے for example indian classical music ہو گیا یا ہمارا کلچر اس کو آ کے لے جانے کے لئے we really need youth to shine and i think that you know ہوں ماندیپ ماہم جیسے ہی سے سکھا رہی ہیں ایدین نیرو جی جیس طریقے سے انسپائر کر رہے ہیں اور سر جیسے آپ ہم لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں جیسے آپ نے مجھے انکریج کیا جوئی کرنے کے لئے i think ہم سب لوگ خریش ہی آپ لوگوں کی چھتر چھائے میں کر رہے ہیں so first of all thank you to all the like you know senior members who are encouraging us it's really beautiful rajat i really liked it thank you very much oniza یہاں گی starting سے لے کے end تک totally um as we say spell bounded performance بلکل fresh voice آپ کی اور وہ آپ جو بلکل enjoy کر کے گھا دیتے ہیں وہ face-backed smile کے ساتھ that was adding beauty to it so that was like بلکل ایک دم flawless اور وہ جو آپ نے end کی پراغعاف میں وہ ایسے movement تھی مطلب مجھے لیے بتا اس کو مطلب موسیکل ٹرمز میں کیا کہتے ہیں میں نے کبھی ایسے کوئی ٹریننگ دی بہت وہ جو موبمنٹ تھی نا وہ جو بلکل ایسے گلے کی ٹون چینج ہو رہی تھی that was amazing I loved you I loved your performance Mandir جی بہت ہی فلولیس ایفرٹلیس پرپورمنٹ تھا اور بہت ہی اچھی اگنام جو ابھی انایزہ بھی باتا رہی تھی مطلب پالسی ٹوز بھی بہت اچھی لیے آپ نے اور ویس میں آپ کے جو جو مرکیاں تھی وہ بہت اچھی تھی اور کسی تاریب کروں مطلب بہت بہت اچھا لگا بہت ہی اچھا لگا ویس سیٹر بہت اچھا لگا رومی سر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سٹارٹی سے یہ بہت ہی پسند آیا اس لیے میں نے آپ تو ویڈ مینک ہے کہ آپ مجھے پوچھیں جیسے رجت میں ختم کیا مجھے تو بڑا اچھا بہت ہی اچھا لگا ہے تو سیریسلی آپ کے عواص بہت ہی اچھا لگا ہے اس لیے سے کنٹیجو لگتے اور آپ کی خود کے سانس دے کا بھی گائی ہے تو ہمیں سننے ملے میں کتنے گاتا ہوں ابھی تک تو فلال خود کا ہی گا رہا ہوں تین چار بار سے جتنی باہر بھی جوائن کیا ہے بھی یہ میں پہلی باہر آئی ہوں تو میں نے آپ کا گانا نہیں سنا خود کا لیکن ٹھیک ہے بہت بڑیا لگی ہے رومی رومی ہی اچھا فرم یور فیلد یہ بھی چارٹڈ اکاؤنٹ ہے آرے اچھا ہے ساتھے بھی کچھ بہر آ لیں گے راجہ جی yes yes okay thank you راجہ thank you so much thank you sir تو مدھو جی نے بھی جوائن کر لیا ہے شاپنگ کر کے آئی ہیں سر بیچھے کچھ لے کے آئے ہیں نمیشکار سب کو نمیشکار مدھو جی نمیشکار نمیشکار مدھو جی آج کافی شاپنگ ہوگی نمیشکار سر شاپنگ کیا چلے گے شاپنگ جی اچھا اچھا ان کے پاس نہیں تھا کوئی بار نہیں ایک دے دی جی کان میں دے دی جی نمیشکار سر نمیشکار بہت شاپنگ کر رہا ہے میں نے کہا ارے نہیں منہ آگئی تھی تو منہ کو لے کے گئی دے رینیٹے منانے ارے واہ کیا بات ہے آج تو برسات بہت ہو رہی ہے یہاں پر بڑی زبردست برسات ہے بلکہ دیکھنکیو 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 کوئی بات نہیں ابھی کافی پرپورمنس باقی کئی لوگ جوائن کرنے والے آہ اوکے تو نیکسٹ میرے خیال سے اب کون ہے یہ تو گانا ہو گیا گانے کے بعد پویٹری تو پویٹری کے لیے ریکویسٹ آجوشی آجوشی بہت شاند بہت ہی ہے آج وہ آدھتری نہیں ہے نا ساتھ میں سر ایکچولی آج سٹر ڈے ہے نا تو بہت ٹائرنگ ڈے ہو جاتا ہے میرے لیے سٹر ڈے ہو جاتا ہے سٹر ڈے ہو جاتا ہے سٹر ڈے ہو جاتا ہے وہ مچھے باہر کا بہت کام ڈجاتا ہے så ہمھے سٹر ڈے ہو جاتا ہے تو سنڈے ہو رکھا Pytری امیزنگ امیزنگ پویٹ بہت ہی غزب کی پویٹ سر آج پتہ نہیں میں کیا سنا ہوں پہلے تو میں سوچ ٹاپک پہ سنانے والی تھی بہت وہ تھوڑا لمبا چلا جائے گا میں نے سوچا اس کو ڈراب کر کے ایک پویم ہی لے لیتی ہوں بہت اس کا ٹاپک مندیپ میں پہلے ہی اٹھا دیا ہے ارے تو بہت اچھا ہے تو کیا ہو گیا اس میں کیا ہے تو میں اسی کو کرتے ہوں ارے واہ مزا دے گا اس کو تھوڑا سا بریف رکھ دیتی ہوں کہ جیون کے چکر پیو میں اس گول دنیا میں ہم نہ جانے کہاں کہاں بسر کرتے ہیں ہیاں بناتے ہیں لیکن دل کو نہ جانے کس ٹکانے کی تلاش رہتی ہے ہماری جیون کی شروعات ہوتی ہے جب گھر میں کوئی بڑا کہتا ہے کہ اجی سنتے ہو ہماری بہو کا پاؤ بھاری ہے تو آئیے جانتے ہیں اپنا پہلا ٹکانہ میری کہانی سے اس کا ٹائٹل ہے تھکانہ تلاش رت انگوٹھے کے آکار سے نو مہا کے اون ویرام تک انگوٹھے کے آکار سے نو مہا کے اون ویرام تک ناڑیوں کی جکڑن کے وکار سے مرت سنسار میں آنکھیں کھولنے کے تمام حق تک یہاں سے وہاں ونطی کرتے ہوئے مچلتے ہوئے تڑپتے ہوئے باہری جیون کو دیکھنے کی جلد ماں کی کوک سے چھوٹے سے گھر میں بھی ماں کی کوک کے چھوٹے سے گھر میں بھی ایک آشہ تھی ایک آشہ تھی کہ اب جلد ہی یہ آشیانہ چھوڑ کر رنگیلے گھر آنے میں جانا ہے وہیں اسی کونے میں بیٹھی کہتی ارے سنو ارے دنیا والے سنو مجھے آنا ہے ٹھیک نو ماں سات دن بات میں آ گئی ماں کی کوک سے ماں کی گھوٹ پہ اب باری آتی ہے جیون داتاوں کے ٹھئے کی مطلق ہسپٹل اسپتال پھر ایک نیا گھر آنا نیا فسان گھر کے سدسیوں کی اترک سدس سے اور بھی تھے اس تھان نہ تھارے خوشیاں مسکراہت لکشمی ہوئی ہے اس گونج کی سرسراہت سوئی چبوتے نسٹھر ڈاکٹرز کی آہٹ کے سات کچھ سات آٹ دن کا تھا میرا وہ ٹھکانہ میرا وہ آشیانہ دنیا میں آنے کے بعد میرا پہلا ٹھکانہ اب باری ہے اس پتے ٹھکانے کی جہاں کی پناہ میں میں اپنی روح سے لگا پھر لائیا گیا مجھے اس نلے میں پھر لائیا گیا مجھے اس نلے میں اس گھر میں جس نے مجھے رشتوں کی بھاونائیں مریادائیں اکانشائیں ممتائیں سکھائیں جس صدن نے مجھے ایک دائرہ دیا جس سے میں صحی کو صحی اور غلط کو غلط دیکھ سکتے ایک ترازو دی جس سے میں صحی وقت میں صحی بات کا انمال لگا سکتے سجیلے احساس دیے گروری پرواہ سکھائیں بین منافع امیری سی زندگی وہ اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے اس بھروسی کی بندگی سب سمجھائیں لیکن سمجھ کے ساتھ ساتھ پرستیتی بد گئے اور پھر سب چنتہ چلا گیا جس اینشالہ میں میرا پالنا تھا میرا پہلا قدم پڑا تھا جہاں میں کھلکی ہسی تھی فدک فدک کر کھےلی تھی بابا کی گودی میں جھولی تھی کچھ چھوٹ کیا رہ گئی تو بس مٹی کی مہک کے ساتھ کھٹی میٹھی یاد کانوں میں گونچ تھی کچھ بات دھڑکتے دل اور ففکتی سانسوں کی سوگ آتے یہ آشیانہ تھا میرے بچپن کا ٹھکار بھاگتی دنیا میں رینگتی چال سے بات نہیں بنتی تب بس بدلتے دور کے ساتھ بدلتے طور طریقے اپناتے ہوئے وہ گلی وہ گھر اس محلے کو الویدہ کہہ کر رکھ کیا نئے نئے نئی چت نئی جگہ نئے آشیانہ لیکن پرانی زندگی نیا گھر بنتے دیکھ رہی پلر بھرتے نہار رہی لیکن ذہن میں میرا وہی بچپن کا ٹھکانہ تھا جو اب بھی میرا گزرہ زمانہ تھا شنے شنے دیوار سے کمرے کمروں سے مکان تیار ہو گیا اور گرہ پرویش ہو گیا پھر سے نیا مکان نیا منصب نیا علاقہ لیکن نئے دستور کے ساتھ میری پرانی زندگی دھیرے دھیرے ڈھال لیا ڈھال لیا ڈھال لیا اس نئی زندگانی میں خود کو کہیں دباسہ دیا اس پرانی زندگی کے کرداروں سوچ سمیت کرائیہ دے دیا ماسوم خوابی دل کے زاگرداروں ایک عمر کے بعد جب لڑکیاں بوجھ بن جاتی ہیں جب لڑکیاں بوجھ بن جاتی ہیں تو اس پرائے دھن کو ایک تھور پر سوپ دیا جاتا ہے اب باری میری تھی بابول کے گھر اپنی پرچھائی کو پیچھے چھوڑ کر چل دی میں اس گے کو جو دنیا کی ریت نے دھویتا کو دی ہے آدھی چاند کی خوبصورتی لیے آدھی چاند کی خوبصورتی لیے ہوئے منڈپ کے پہلو میں رنگیلی خواہیشوں کو سکوڑ کر رنگیلی خواہیشوں کو سکوڑ کر اجت کی لفافے میں ڈال کر لال گلابی جوڑے میں پرتس ٹھت ماننی سمبرانت عجیز جنک کی گود میں بیٹھا کر مہنڈی کی خوشبو حلدی کے اور کچھ دکشنا کے ساتھ سوپ دیے سوپ دیے میرے پیلے ہاتھ چوڑیوں کی خنکن پائلوں کی چنچن ماتھے کی لکیر پر لال سندور ٹوٹے جزباتوں کا مسکرہتی سرور چمکتے دمکتے کالے موتیوں کا کلاوا روحاسی گلا لیکن پھر بھی خوشی موسمی ہسی کا پہنا زیادہ نہیں بس چند مرجھائے دفنی لیکن اب بھی دہکتے سمجھوتوں کے ساتھ تاروں کی چھاؤں میں پیروں کی دھام سے اب بھی میں اس دہلیش پر تھی جو سماجی طور پر ہر لڑکی کا اصلی بسیرہ ہوتا ہے پتا کا گھر پر پتی گھر اپنا گھر ان دونوں گھر کے سفر میں نہ جانے کتنے گھر بدلے لیکن اب بھی وہ گھر وہ دھام وہ نکنج وہ آلے وہ نیواز وہ صدن وہ نکیت وہ آشیانا وہ مکان تلاشرت ہے جہاں میری روح کو سکونیت ہے جہاں میری روح کو سکونیت ہے بہت اچھا آیوشی بہت بہت ہی پیاری مدو جی سے پوچھتے مدو جی ہر سکونیت کی کہانی بہت اچھے سی سنا تھی آیوشی کا ہمیشہ بہت اچھا لگا ایک دم صدی ہوئے اور سنانے کا سٹائل تو ہمیشہ سی اچھا ہے ہمیشہ 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 لیکن بہت اچھا لگ بہت اچھا بہت بہت نیلو جی آیوشی آپ نے پوری جرنی کور کر لی ایک گرل کی ایک لیڈی کی سبی کے ساتھ میں آج فیل کر رہی ہوں کی آل آل ویمن تینک الائک لائک موسیقی رہتی 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 اپنے پاسٹ کو اپنے پڑھایا یہ جو ورڈز دیا ہے نا سوسائیٹی نے بوجھ ہے پڑھایا یہ میری کے حال سے یہ سہی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں ہمیں دونوں فیملیز کو پڑھایا نہیں سمجھنا چاہے ہم کسی لیے بھی پڑھایا نہیں بوجھ نہیں ہم مائکے کے لیے بھی بوجھ نہیں ہم سسرال میں بھی بوجھ نہیں ہے تو یہ موکیبولیری سے میری خیال سے ہٹنے چاہیے یہ مینٹیلیٹی سے سائکولوجی سے یہ ہٹنے چاہیے چاہیے یہ ورڈنگز جو کی چلے آرہے ہیں چلے آرہے ہیں اور یہی سے ہمارا مورال ہونے سوچ ہماری سوسائٹی کی بدل جائے تو ہمارے تو پتہ نہیں کتنے گھر ہو سکتے ہیں لیکن ہم پھر بھی اتنے گھر ہوتے ہو بھی پریوار ہوتے ہو بھی گھر کو تلاشتے جو گرلز کو تیس کیا جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گی کتنا ایمپار کیا جا رہے ہیں بیٹیوں کو اتنا ایدوکیشن کے لیے بھار بھی بھیجا جا رہے ہیں اکیلے اور انکو نہیں بتایا جا رہا کہ آپ بوجھ ہیں یا آپ اپنے ادام پہ کچھ نہیں کر سکتے یہ پاسٹ کی بات ہیں کی لائک پڑھا نہیں جاتا تھا شادي کردی جاتی جلدی بات ابھی وہ پہروں پہ کھڑی ہوتی ہیں اپنے ڈیزائر سو اکسپریس کرتی ہیں ان کو آگے کیا جاتا ہے تو آئی تنک اب یہ ورڈز ہمیں ہی شروعات کرنی پڑے گی ہم اس سے اوپر اٹھیں اور آگے بڑھیں رومی were you able to listen to the poetry of آیوش yes i was and یہ دور میرے لائف بھی آیا تھا پتہ نہیں میرا یہ سوچ نہ تھا ایسا کچھ ضرور نہیں کہ آپ سب یہ سوچ لیکن مجھے لگتا تھا کہ لڑکی کا وہ گھر رہتا ہے جو خود بناتی اپنے مجھے کیونکہ جب آپ مائی کے میں رہتے ہیں تو وہ سوچ کہ کب شادی کر جائے سسرال میں رہتے ہیں تو وہ پڑھا ہی کنسیڈر کرتے ہیں تو سوچ کہ میرا وہ گھر ہوگا جو میں خود بنا ہوں گے تو اپنے گھر میں اور کتنا ہی پڑھا یا سکتا ہے شیلندر جی انمیوٹ کر لیں شیلندر ابھی آواز نہیں آرہی شیلندر جی آپ کی نا انمیوٹ کر لیں نہیں سر آواز نہیں آرہی آتی شیلندر کسی آس چلی چلی کوئی بات نہیں چلی thank you thank you thank you so much thank you so much sir okay تو آپ گانا سنیں گے کوئٹری کے بات I think request پرنا next singer so sure sir so ارے یہ کیا ہوا آپ کا آندھیرہ ہو گیا oh god یہ چک کر ہو گیا چلی کوئی بات okay تو now میرے اچھا now میرے ریکویس آشو توش آشو توش آپ سنائے پھر ان کا تو شاید انترنیٹ کا problem ہو گیا کچھ نہیں آگے شیز بات پرنا اندھیرہ ہو گیا آپ سا I'm really sorry about the بھوتیا thing light گئی ہوئی ہے just now مجھے لگا آپ نے کچھ special effects دی گانا کچھ ایسا ہوگا آپ بھور بھولے گانا سنا رہو سا مجھے ایک دب سا چل I don't know what this is supposed to be all the best all the best eight minutes I will just check if my connection is secure just one minute minute chalye میں start کرتی I hope آپ کا hiya this is fine no who میں کچھ چک کر رہی تک okay so آج بہت 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 رہن ساں تو وہ ہی گاؤں گی میں پرانے گانے ہی گاتی ہوں موسطر ہی جب سبی پتا ہی ہوگا so here goes it's a very old song اور میری بہت فوریت ساں ہے ساں 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 بہت خواہ بہت رہ ساں میری ساں موسیقی 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 هاته فکر قائما موسیقی 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 شاندار چارو نے بولا نا وہ گوز بمس والے تو اور یہ گانا جو لوگ سنتے ہیں پرانے گانے اور جو جو نہیں بھی سنتے ہیں سورب نے کہا ہوں سب ہی کو اچھا لگتا ہے بہت بہترین گانوں میں سے پڑھنا جی تو شاندار گاتی ہیں جب بھی گاتی ہیں میں فیل پوری ایک دم سج جاتی ہے جیسے کہتے ہیں بہت شاید ہے بہت اچھا لگا مزا آیا ہے یہ لیے راجی بھی آپ کو ایک بار ہے نا ان کو اور ایک گھانا کھانے کے لئے بولنا چاہیے کیونکہ ان کا انٹرنیٹ یشو ہوا تھا نا سارے نا بگا ہوں نا بگا ہوں میں بلکل دوبارہ پہنچ جاؤں گی کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈاپٹر راجیش مجھے کھیچ کے لئے ہاتھ دے چلو آؤ ساکھ کے محسوس ہوں آؤ جاؤں سر میں آؤں گی رومی رومی آؤں گی آؤں گی آؤں گا ہوں آؤں گ پراند شاہر شاہہر آؤں گی شکریہ شکریہ مجھے نکلنا پڑے گا موکر موکر بائی 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 شکریہ 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 سر آج کی جو پویٹری ہے میری ایک چلی میری جو پویٹری کا ٹاپیک ہے اس پر شورپ جی جو ابھی گئے انہوں نے بھی تھوڑا بتایا تھا اور مطلب ٹاپیک انہی سے گھر بھی ہے اس میں اور ایک اس پویٹری کو میں نے آج ہی لکھا ہے اور کل پر سو میں اپنے گھر سے جانے والا ہوں واپس جہاں میں پڑھتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو ایک ایڈل مطلب بہت زیادہ ایڈل پچاس پچپنس آگے کسی آدمی کو لیا اور میں نے سوچا کہ جو ایک سمیہ پر کام کیلئے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے اور پھر اس کے بعد مجبوریوں کے کارنٹ کبھی گھر واپس نہیں جا پایا کونٹیکٹ تھوڑا چھوڑ گیا گھر سے جب وہ واپس اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو وہ کیسا ہوتا ہے تو اس کا جو ٹاپیک ہے اس کا جو نام ہے قویتہ کا وہ ہے میں پھر کل گھر آیا تھا میں پھر چلا جاؤں گا تو قویتہ کچھ یوں ہے کہ نہ بہے شکایت آنکھوں سے میں پھر سے زور لگاؤں گا نہ بہے شکایت آنکھوں سے میں پھر سے زور لگاؤں گا میں پھر کل گھر آیا تھا میں کل پھر چلا جاؤں گا لیتی ہے یہ عمر کبھی ایک ایسا امتحان کوئی بن جاتے ہیں اپنے ہی گھر میں ہم ایک مہمان کوئی یاد آتا ہے مجھے وہ وقت جب میں نے گھر سنبھالا تھا گھسیٹ کر ذمہ داریوں نے مجھے ہی گھر سے نکالا تھا کندھوں پر بڑھتے بوجھ نے چھین لیا بنیادوں کو تنکا تنکا سمیٹ کر رکھ لیا سب یادوں کو ہاتھ پکڑ کر عمر نے واقف کیا پردیش سے بھیڑ بھاڑ میں گر گئیں وہ یادیں ساری جیب سے اپنی یہ شکایتیں میں کہاں پر درس کراؤں گا میں پھر کل گھر آیا تھا میں کل پھر چلا جاؤں گا چلنا پہلی بار کبھی سیکھا تھا جس آنگل میں انہی پیروں پر کھڑا ہونے میں چھوٹ گیا اس دامن سے دیکھا کرتا تھا سپنے میں جس ممتہ کی گود میں چھوٹ گیا وہ آچل مجھ سے ان سپنوں کی کھوج میں بچپن میں جو کندھے میری سواری ہوا کرتے تھے آج سمجھ آیا ہے کتنے بھاری ہوا کرتے تھے نیا نیا وہ بھار مجھے بھی بہت لبھایا تھا جلدی لوٹ کر آنے کے جھوٹے وادے کر کے آیا تھا اب عمر کی اس جگڑن سے میں کیسے ہاتھ چھڑاؤں گا میں پھر کل گھر آیا تھا میں کل پھر چلا جاؤں گا عرصوں بعد جب عمر کی وہ جگڑن تھوڑی ڈھیلی ہوئی ہاتھ لگی وہ یادیں اور پلکیں تھوڑی گیلی ہوئیں بینا کوئی دیر کیے گھر کی اور بھاگا میں بھول گیا میں راستے سارے ہوں کتنا بھاگا ہوں راستے بھر پوچھتا رہا پتا اپنے بچپن کا سب نے دیکھا مجھ کو جیسے بچہ ہوں کوئی بچپن بھٹک بھٹک کر گھر میرا مل گیا آخر کار مجھے دیواروں نے پہچاننے سے کر دیا انکار مجھے بچپن تو میرے آشی آنے کا چہرہ کتنا ڈھل گیا بچپن کے میرے آشی آنے کا چہرہ کتنا ڈھل گیا دیکھا میں نے میرے ساتھ میرا گھر بھی کتنا بدل گیا پھر سے اپنے بچپن کا اونہ کونہ بھوما میں نے جن ہاتھوں نے بڑا کیا انہیں بڑے پیار سے چوما میں نے شکوے سارے بھولا کر گھرنے گلے لگایا مجھے برسوں کیا آرام مگر سکون آج آیا مجھے اب کر رہا ہوں پھر سے میں جانے کی تیار کر رہی ہے انتظار میرا باہر کھڑی ذنہ داری سوچ رہا ہوں اب کونسا جھوٹا بھانہ بناوں گا میں پھر کل گھر آیا تھا میں کل پھر چلا جاؤں گا تینکیو آشتوش ابھی گھر آیا ہونا آپ جبل پر میں ہوئے ہو ہے نا پھر کل جا رہے ہو پرسوں جا رہے ہو کل چلا جاؤں گا تو آج ہی لکھیا پھر آپ نے یہ پویٹری بہت بہت ہی بڑی ہے بہت بہت ہی بڑی ہے بہت زیادہ مزا رہا ہوں بہت زیادہ مزا رہا ہوں مجھے سمجھ میں آرہا ہے کیا کو ہوں آشتوش you made me speechless آج رولا دیا آپ نے مجھے آپ کی کوئیچنی اتنا اتنا سمکلیسٹی کے ساتھ اتنی دیپھ میں چلے جاتے ہو اور اتنی اچھے تاریکے سے آپ کہہ دیتے ہو بات کو اور اتنا مطلب ایفرٹلیسٹلی آپ کے ورڈز خلو کرتے ہیں ایموشن کو اتنا اچھے سے کیاری کرتے ہیں اور اتنی گہرائی سے آپ ہر چیز کو سمجھ کے سامنے رکھ دیتے ہو تو at times i'm amazed کہ اتنی چھوٹی ایز میں آپ کو اتنی ساری اتنی ساری ایکسپیرینسز کہاں سے آگئے آپ کیسے اتنا اتنا گہرہ گیسے سوچ سکتے ہو مطلب مجھے یہ پویٹری اپنی دو درشت بتائے پیہر میں سے کافی سمیلر لگی کیونکہ وہی ریمننسز سے بچپن کے کہ وہی سب چیزیں ہیں اپنے گھر کو یاد کرنا گھر سے دور ہو کر but you are amazing I don't have words today to praise you میرے کمزرف سے رہ گئے میرے اشار آپ کی تاریخ کے بھی آپ اتنا اچھا ابھی سے لکھتے ہو پتہ نہیں آپ بہت آگے جاؤ گیا شکر thank you thank you so much جلدی سے کتاب لکھ دارو بہت اچھا لکھتا he has the caliber اس میں شایب لکھا بھی ہے بہت سے ہاں ہاں نہیں اب کتاب چھپائیں گے ابھی اناؤگرائیٹ کریں گے ہمارے جو third birth جو سشن والے پہ چاروں I'll try نہیں بلکل بہت 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 ساری بلیسنگ آپ کے ساتھ آپ بہت آگیر رہنگے شکریہ شکریہ چاروں مجھے تو لگتا ہے نا کہ آشو تو بس دکھنے میں چھوٹا ہے پر یہ پار بیسنگ ایکسپیرینس جیسے کیاری کر کے لائے اس کو بھولا نہیں ہے پیٹ میں ان کے لامدی سی داری ہاں ہاں سچ میں مطلب وہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکا ٹائپس ہاں اور سنگیسی ہار بول پہ سکسر مارتا ہے سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن ایسے 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 ہاں ان کی وہ کارٹون پیمتی وہ جگہ سکو ایکنی پسند لائیتی اس میں کتنی بار سمی اور شی بیری ہاپی اس میں بولا کہ میری طرف چھے بھی پریز کرنا آیم سوری میں وہ سکتا ہے آج سررشتی آپ to قمتا ہے ہم نے امید کیا ہم کیا ہم نے دیکھنے مجھلتا ہے میں آجتا ہم میں حرمتا ہم اسم مجھلتا ہے جب آپ مجھلتا ہے مجھلتا ہے مجھلتا ہے پھر شرکتا ہے مینج خلالے کے لئے مجھے ہاں گیا اسین کلی مجھے ساتھ مجھے مان جائے مدو جی اور نویدیتا مجھے سریسٹی مجھے ہمارس کرمنہ اور ہاتھ ہائے ہوتا ہے ہمارس کرنے کیا ہمارس کرنے کیا تر silicی تکب کیا ہے سرشتیی کنید اور سبیشت ملتا ہے شکریہ کرنے کا فرسینی ہمارس کرنی بھی ہمارس کرنی باست ونالنبرمندی سارتہ باد میں ایک عوریٹ اور ملتا تویر ملتا ہے ہمارس کرنے کا بائی that's that's all i have to say your video has again gone sir i think somebody else can go first i'll maybe do it in a minute okay no issues no issues right okay no so abhi yeah sorry or kon bacha hai humare madhu ji or nivelita aap bacha hain sir haa میں bacha hain madhu ji aap se sun lye phir tattag aap bich tattag likho rye hon achha likho rye hong aap bich rye hong aap bich rye hong faish kaag baisha suhnne po binheegi shari suhnne ko aap bich rye so phir mahi suna dhe saari saari pere paata nha asa hojata ki آج گلہ بھی میرا تھوڑا سا ایسے ہے سر آپ کے سارو کے جیسے ایسے گلے میں ہی اکتب سر ماریں گے ہاں نہیں آپ کو بتائیے بیچ بیچ میں آیاب ٹو جانا بھی پٹھ رہا تھا تو ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ ٹائم سے کمبینیشن کمبو ایسا بن رہا ہے دیوانند اور کشور کمار کا تو آج بھی یہ سمیلت کشور کمار اور دیوانند فرم بے مویی پیئیگس تو پینسٹ سال پرانی پیکچر ہے تو آج بھی لوگوں نے سونا ہو چارو نے مجھے لگتا نہیں سونا ہو گا یہ گانا I don't know ہم نے تو سمیتا ہے آج ہا آج ہوں چلئی تو آج ہوں آج ہوں سب موسیقی شما جلتی ہے جلے راہ ہلتی ہے دھلے موسیقی مجھے لگا ہے کہ موسیقی لاؤد ہے لاؤد ہے لاؤد ہے لاؤد ہے نزدیک ہے لاؤد ہے موسیقا 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 موسیقی شما جلتی ہے جلے ران دھلتی ہے دھلے چھوڑ کے ایسے میں فل ہم نہ ہی جانے والے ہائے 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 یہ نگاہیں کردشہ راوی جسے چاہے جسے چاہے میں تو بھول گیا رہے موسیقی موسیقی رات ہسی ہے جوا ہے نظارے چھوڑ چلے ہم دل کے سہارے آج کوئی ہم کو نہ پکارے توبہ توبہ یہ نگاہیں موسیقی ہائے 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 یہ نگاہیں کردشہ راوی جسے چاہے جسے چاہے میں تو بھول گیا رہے موسیقی موسیقی یوں جو سماں بہکا بہکا ہو ہم بھی ذرا بہکیں تو مزا ہو آنکھ پیئے اور دل کو نشا ہو موسیقی روکتی ہے میری راہیں میں کی بوتل جیسے باہیں ہائے ہائے یہ نگاہیں آئے ہائے ہائے یہ نگاہیں کردشہ راوی جسے چاہے جسے چاہے میں تو بھول گیا رہے موسیقی ہائے 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 موسیقی 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 یاد نہیں میرا پیار یہ ہی ہے یا میری منزل اور کہیں ہے موسیقی 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 آئے 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 یہ نگاہے کردشا روی جس چاہے جس چاہے میں تو میں تو بھول گیا راہے thank you thank you very much too good too good rajah jim جب آپ چارو سے کہہ رہے تھے کہ گانا چارو نے نہیں سنا ہوگا تو میں یہ سوچ رہا تھا میں تو دعویٰ ٹھوکی دوں کہ میں نے تو سنی رکھا ہوگا لیکن جب آپ نے سٹارٹ گیا تو میرے پیران کلے جنمین نکل گئی شروع کا جو پورشن تھا وہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا پھر جب گانا آیا جب میں نے کہا رہے چھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرمانتہ ہے بہت بڑھیا گانا جس لہزے میں اپنے گایا جو شراب کا میہ کا جو نظارہ تھا بغیر پی ایج بالا جو مزہ آتا ہے اور وہ پورا اپنے محفل میں بنا کر رکھا اور گانے میں جو اتار چڑھا تھے اس کی وجہ سے ہم لوگوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آواز میں اتنا زیادہ اس کا اثر سوچ رہی تھی کہ اس کے بعد بس یہ سیشن ختم ہوگا میں سو جاؤں گی جاتی ہے کہ ایک میری بار اچھا ان کے فوالے آئی رابہ رہے ہیں دکڑھ میں آیا ہو رہا جاتی ہے مرشتن باتا ہے متلاب اتنا رینج ہے اس گانے میں اتنا موڈس ہیں اور میوزک الگ سے تونز بہت ہی الگ الگ ہے سو آپ نے بہت اچھے سے اتنا اچھا پاکیز بہت اچھا پاکیز بہت اچھا پاکیز اپنے بیسا تو آپ اچھا ہی کرتا ہے پاکیز میشاہی بہت اچھا لگا پاکیز بہت اچھا لگا پاکیز سیکشن دے انو Sharon دل ویلیو پرزینت دے ویری نیس and as usual full energetic full energetic ہم سب سے زیادہ energy tone میں ہیں سب سے low energy ابھی میں ہوں I'm just پانی تک نہیں پی میں نے hell tired but آپ کے گانے نے تھوڑا سا energy دے دیا مچھے thank you thank you thank you everyone so I think Rajeshdi I would like to take your leave and I would like to congratulate Aishitosh Parnah Ji your performances were too good too good or Rajeshdi Misha Khi Tere آج B a gana Devananji search karo omg sorry to interrupt sorry to interrupt मैं thore si jaldi mate please 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 thank you thank you okay सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने मुझे invite किया है ना तो thank you so much sir और ठीक है एक share से شروع کرتی ہوں کبھی کبھی دل نہیں مانتا اور کبھی قسمت سے نہیں بنتی بات کبھی 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 دل نہیں مانتا اور کبھی قسمت سے نہیں بنتی بات کبھی کبھی بینہ دو جام کے نہیں ٹلتی چھوٹی سی رات اب ایک جو لکھی ہے کویتہ کہلو نظم کہلو کچھ بھی وہ سنا رہی ہوں جب دل بے جان ہوں شہر انجان ہوں قسمت نادان ہوں اور بربادی سرے آم ہوں لکھا تب جاتا ہے جموں سے ایک شب نہ نکلے جلتی موم نہ پکلے نیوالا گلے سے نہ نکلے کلم آنسو اگلے لکھا تب جاتا ہے جب دل ہار جائے دماغ بہت منائے کلم اتنا رولائے کہ کاغذ بھیج جائے لکھا تب جاتا ہے جب جسم بے جان ہوں اور ہاتھوں میں جام ہوں گناہ کیے بنا ہی شکسیت بدنام ہوں لکھا تب جاتا ہے جب ہاتھ کھالی اور من بھرا ہو یہ دھیان سے سننے والا ہے جب ہاتھ کھالی اور من بھرا ہو وار تب ہو جب گھا بھرا ہو دکھ بڑا اور درد زرا ہو دروازے پر توفان کھڑا ہو لکھا تب جاتا ہے جب خود کو انسان اکیلا پائے گھر اپنا دور نظر آئے شک سارے انجان ہو جائے اپنے نام کا کوئی خط نہ آئے لکھا تب جاتا ہے شکریہ سارے بھار سچتی ہیں سر ایکچلی آج نا بس مجھے یہ تا کہ میں دس منٹ کے لیے آ جاؤں بس اس لیے ابھی بہت جلدی میں تھی تھوڑی سر تو آج کے لیے معافی پر اگلی بار میں پورا ٹائم نکال کے میں چاہوں گی بھی انفریکٹ سب کو سننا بھی چاہوں گی بہت اچھا بہت اچھا جتنا feeling کے ساتھ انہوں نے بولا ہے اور لکھا ہے جو feel کیا وہ لکھا ہے تو گوڈ تو گوڈ جو آپ نے سنایا وہ ہی بہت تھا آرے thank you سر مجھے تو لگ رہے کہ انہوں نے ماندیب چی کی پوری بات کو سمپ کر کے بول دیا جو ہمارا من سائید لب جو ارگومنٹ ہو رہا تھا and she said that you know لکھا تب ہی جاتا ہے جب آپ بہت پین میں ہوتے ہو اور کچھ چیز جب زندگی مہدوری ہوتے انہوں نے اچھا ہی بہت پورا سمپ کر دیا نیویدیتا oh beautiful it was a wonderful couplet ششتی and I mean somewhere especially جب آپ میں کہا کہ یہ دھیان دینے والی بات ہے somewhere that evokes certain amount of emotions within me it was amazing you're a blessed writer آرے thank you so much Parma I was just going to say ki mطلب abhi میں repeat کر رہی ہوں اپنی بات کو کہ میں یہاں اس لیے ایک اور ڈیزن ہے میرے perform کرنے کے لابا کیوں میں رہی ہوں ڈیزن ہے کوئیتری that we have here آپ نے اس میں آپ یہ جو دھنکیس میں آپ نے رنگ ڈیزن ہے بہت اچھا رہا مجھے نیز دھنکیس بہت رہا آرے میں سب کو سننا چاہوں گی اگلی بار شاید ضرور ہم آپ سننا چاہیں سننا نیز رہی جی بس آج ثورہ سی مافی حی جلدی جانے کی جاست لے رہی آپ سب سے ایک بار پر اگلی بار ضرور ٹائم نکال کے ہم سب بات کریں گے اچھا بیفور یو لیو سریشتی I just want to tell everyone کہ میں نے ان کا YouTube channel دیکھا کل only yesterday night I have seen پہلے نہیں دیکھا تھا میں نے تو اس کے اوپر there is only one video that she has انہوں نے قریب چار سال پہلے اس کو اپلود کیا ہوا ہے and that is on international men's day اس کے اوپر جو انہوں نے جو نرات کیا ہوا ہے اس کے اندر I think that is worth watching worth listening میں نے ایسا ایسا content جو ہے نا مطلب پہلے کبھی نہیں سکتا I was so impressed so میں نے کل رات کو یہ سنا اتفاق سے when we were in touch since you were joining so just I went through that YouTube channel ایک ہی ویڈیو اور اتنا بڑیا لکھا ہوئے انہوں نے اس کے اوپر Feminism کے اوپر I think the title is I'm a Feminist and I love men too something like that beautiful I think each one of you must listen to that I'll definitely share I'll definitely share thank you sir I'm really honoured مطلب میں بہت ہی چھوٹی ہوں ان سب کے لیے ان سب چیزوں کی سب سننے کے لیے ایسا کچھ کیا نہیں ہے مینے پر thank you I'm really honoured I saw on your insta that you were doing something at I am Ehendaba were you doing MBA نہیں sir not for MBA I went there for a winter school just for a week okay just for a week okay so nice pleasure meeting you Srishti I hope same year sir and I'll definitely keep in touch and we'll be joining again soon whenever this happens again yeah definitely we have it regularly we have it regularly online as well as offline since you are in Delhi and CR only so we have some offline events also but online we keep meeting regularly okay sir thank you thank you thank you thank you so much thank you sorry to interrupt sir but would have to leave now actually kalichi satsang formal meeting so we have to jana okay okay now we have Madhu ji and Nivedita two performances are there so okay okay Rajat thank you I have to leave arre baba to phir baki ko kone sunega actually family is waiting for dinner no was gaya no problem yes sir we have to listen we have to listen okay all the best sorry everyone thank you no problem thank you good night okay good night okay so now we have to come people have to enjoy let me tell you shalindra ji se bhi to kut suna ba kia tbhi tine performance haa tine shalindra ji baha chupir ustam hai sunatay nai hai ye so is lye man kount nai kar raha tha but aham to wet hai aram se hum to sunay shalindra ji shalindra ji sune nai wala nai sune nai wala nai nai a a a kia chal raha shalindra ji shalindra ji shalindra ji and madhu ji na shalindra ji joint commissioner is income tax department me and madhu ji gazab ki poet gazab ki poet kata kita kita ki l kita 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 جی نیوی دیتا نے لارس ٹین جوان کیا تھا ہمارے کو and she is an amazing amazing singer بہت گزب کی singer ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے ان کے آؤٹوٹس پتہ لگ رہا ہے چہرے سے کہ singer ہے وہ شامدار تو آپ دیکھیں اب نیوی دیتا shall we start from you اور مادو جی سے جیسے آپ بتائیں if you are comfortable I am very tired لیکن یہاں پہ اس محفل میں آتی ہوں تو ایک دو لائن سنائے بغیر جانے کا من نہیں کرتا اچھا ایک سیکنڈ نبی دیتا you are at the same laptop میں آپ کو ایک سیکنڈ میں وہ کروا دیتا ہوں otherwise we'll miss something یہ میوٹ کے ساتھ جو آئیکن نظر آ رہا ہے scroll کریں میوٹ کے ساتھ جو آئیکن نظر آ رہا ہے میوٹ اس کو click کریں audio settings میں جائیے اوکے تو اس کے اندر آپ original sound for musicians اس پہ کر دو exactly original sound for musicians اس پہ click کر دیجئے اور میچے کچھ مت کیجئے tick کر دیجئے اس کو آپ نے یہ بلو ہو گیا ہے ہاں یہ بلو ہو گیا ہے اچھا اور دوسرا اس کے اوپر جو ہے microphone کے اندر automatically adjust microphone volume کو unchecked رکھیے گا اس کو check مت کیجئے گا کہاں پہ لکھا ہے اچھا وہ unchecked رکھو اس کو unchecked رکھنا ہے بس simply اب آپ پیس آجایی یہ بہتری جو ڈسلوشت غیر ہیں بہتری بھی بہتری ڈالی گیا اور میں جب میرے راجر جی اس کا موجود کریکم اور میں میں تاپ بھی ٹرافیک میں فسی رہی تھی حول میں مجودی گیا فائنلی دیرہ دروستہ ہے جو جائن ٹھیکی ہے تو نایسا بہتری دونسہ ٹھیکی ہے جس پارڈن مین اگر آج میرا پرصورمینس اٹنا اب-to-the-mark نہیں ہوتا ہے بہتری ہی 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 ہم بہت تائر ہوں but I would love to sing this amazing song سب نے سنا ہوگا of course آج جانے کی زدنا کرو بہت اچھے بھول چک ہو جا تو پلیز محب کدینا because it is a this song is very very close to my heart مجھے بہت پسند ہے یہ گانا hmm آج جانے کی زدنا کرو آج جانے کی زدنا کرو یوں ہی پہلو بھی پیٹھے رہو یوں ہی پہلو بھی پیٹھے رہو آج جانے کی زدنا کرو ہی پیتھے آج جانے کی زدان کارو آج جانے کیisa موسیقی 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 آج جانی کی زندگی ہے مگر کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہے جو آزاد ہے ان کو خوکر جانی چاہاں چند گھڑیاں آج جانی کی زندگی نا کرو یوں بھی پہلو بھی بیٹھے رہو یوں بھی پہلو بھی بیٹھے رہو آج جانی کی زندگی نا کرو آج جانی کی زندگی نا کرو گھڑا 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 جانی ہے بہت اچھا گا ہے اور اتنا پیارا گانا بہت اچھا گا ہے مجھا آگے ہیں مجھا آگے ہیں مرمہ میرا خواہش ہے ابھی ہم لوگ جب ایکچول پروگرام کریں گے ان کو میں ہی لیو سننے جاتی ہوں مطلب 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 یہ جو گانا ہے اس کا مزا مطلب جب کوئی سامنے بیٹھ کے سنیں تو اور زیادہ ہو جائے مطلب میرا دل نہیں بھارا میں نے سن پولیا آج 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 آئی بللسنن تو ایٹ اس کے سامنے بیٹھ کے جب و ایک تن سامنے بیٹھ کے گائے گی تب آئی بڑک تو یا اس سون بات وہ تو سنائے گی بات آپ کو آنا بھی پڑے گا نا پرنا آج آئی باک گرگاہ جیسے ہی کروں گا آج 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 میں بس نویڈا تک جان نہیں سکتی چھوٹی کو چھوڑ کے بہت در تک اس لیے یہ دکتت ہے but I will I will I hope انشاءاللہ ایک کوئی ایسا دن آئے جب مجھے اس بارے میں سوچنا نہیں پڑے and جلدی میں آپ لوگوں کے پرفارمنس میں آجا ہوں میرا بھی بہت ہی من کرتا ہے لانے کا but anyways but amazing singing and itne door سے آکے join کر کے Kolkata پہنچ کے چھوڑ پہتھ کی gana gana it's too good I think there are lot of کئی لوگ ہیں جو Kolkata کے ہیں Bengalis ہیں they have joined us but Kolkata سے پہلی بار کوئی join کر رہا میں ہوں ڈیلی کی میں کام کے لیے آئی ہوں and I'm here still 30th of March تو پھر میں جا کے پھر یہاں بہت اچھا چارو چارو unmute کرو but I'm not surprised کہ انہوں نے اتنا اچھا گیا ہے کہ Bengali ہے مجھے سے لگتا ہے سارے Bengali اچھا گا لیتے ہیں اور اتنا اچھا لیک ان کے بچپن سے ان کو سکھایا جاتا تھا I was not at all surprised that she was that she was singing so well thank you so much Mandil جی راگ یمن کی بندش ہے اور انہوں نے بہت ہی بہت ہی کوپسورٹی سے نبھائی بہت اچھا جایا انہوں نے بکت کی زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں تو یہ جو آزادی یہاں ملتی ہے ہمیں اس پلاٹ فرم پہ I'm really blessed to you know be in touch with all of you guys راجے جی آپ کا میں شکریادہ شبتوں میں کر نہیں سکتی I'm so thankful to you so blessed to be ہے اتنے اچھے اچھے آٹسٹ یہاں پر بیکھنے کو مل رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آرہا کیسے میں تاریخ کروں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بندی جی blessed تو میں دیکھئے اتنے سارے آٹسٹ میں گھر میں بیٹھ کے میں سن رہا ہوں ہم سبھی blessed اور آپ جو ہیں آپ ستردھار ہیں آپ نے ہم سب کو اس دھاگے میں پیرو دیا ہے تو اس کا شریہ جو ہے جو آپ کو جاتا ہے تو وہ آپ کو لینا ہی ہوگا کیونکہ سچ میں جانتے بھی نہیں تھی ہم ایک دوسرے کو اور دیکھو کہاں ایک دم ایک پلاتفارم پہ آکے ہم مل رہے ہیں کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس سے بڑی blessing اور کیا ہو بہتی تو بانگال کا جو جو چڑکے بہتی نہیں نے کی اللہ دل اللہ لیکن اس کا جب جانا اتنا شاندار گیا اس نے اُس کا نام اُس کا سرم سب چلچ 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 کی بول رہا ہے کہ وہ بنکال سے ہے تھکان اور اتنی دھکان اور اتنی گلے کی خرابی کے باب میں کہوں گا اس کا گلہ واقعی خراب تھا بلکل بلکل بہت پریشان گی تھی لیکن اتنا بڑھیا گانا گیا اور اس میں سو نے کاального لگا دیا مندیب جی نے یہ بتا کے کہ کونسے راگ کا ہے تو یہ پلیٹ فارم کی پیشن والے کی جو ایک بہت دینہ لوگوں کی جو لیمٹ سے اس کو بتاتی گہرائی کو بتاتی ہے کہ لوگ کتنا جانتے ہیں جانکار ہیں اور واقعی راجے جی کہ ہم سب ہی انگرہیت ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو اس سے جھوڑا ہوا ہے ہم سب میں کوئی بھی چیز کومن نہیں ہے نور ملی میں دیکھتا ہوں کہ جو گروپس بنتے ہیں سوسائیٹی کے بنتے ہیں ڈیپارٹمنٹس کے بنتے ہیں سکول کے بنتے ہیں کولوجیز کے بنتے ہیں لیکن یہ ایک عجیب سا گروپ ہے جس میں کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے کوئی کسی تے لنک نہیں ہے کسی کوئی کومن شاید اجنڈا نہیں ہے کسی کا صرف اور صرف سنگیت اور ساہت سے رچی ہے تو آپ آجائیے اور میرے جیسے کوئی ریگولر بنا رکھتا ہے راجے جی نے جو نگا سکتا ہے لیکن کبھی کبھی راجے جی جو مار دیتے ہیں تو ہم بھی کبھی کبھی سنا دیتے ہیں خوڑا بہت ادھر ادھر کا واقعی بہت اچھا پلیٹ فارم اور باز آتا ہے نیویدیتا جی نے بہت اچھا گیا موسیقا ہے موسیقا ہے نیویدیتا نیویدیتا موسیقا ہے اگر آپ کو ابھی رائٹنگ پوری نہیں ہوئی ہے وہ دن ہوا ہوئے جب ہم فسٹ آیا کرتے تھے کیا بات ہے ارشاد اچھا تو زیادہ کچھ تیاریو ہے رہی تو نہیں کیا میں نے میں لکھا ہوا ہی سنا رہی ہوں تو اس کو سن رہی تھی اچھلی جو نوٹ کر رہی تھی کہ کہیں سنایا تھا تو یاد نہیں آ رہا تھا اینیوی تو ایک شیر سے نارک کراتی ہوں اپنا کہ اب حال بتانی کے حالات نہیں میری آواز آرے اوکے کہ اب حال بتانی کے حالات نہیں وابستہ تک سے میرے خیالات نہیں یوں ہی بہادوں گاہی بگاہی یہ عشق ہے میرے خیالات نہیں ایک شیر اور سناتی ہوں اب تو محفل میں کم لوگ ہیں ہم لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں انمیوٹ کر سکتے ہیں بلکل بلکل میری آنکھوں میں کٹی جاتی ہے یہ رات ہے کہ آنکھوں میں تٹی جاتی ہے اور یہ صبح ہے کہ چمکتی ہی نہیں یہ درد ہے کہ حدوں سے گزرے جاتی ہیں اور یہ حد ہے کہ گزرتی ہی نہیں کیا بات ہے اب ایک چھوٹی سی گزل سناتے ہو کہ وہ نعرہ سے رہنے لگے ہیں مجھ سے یہ گلت بات ہے وہ نعرہ سے رہنے لگے ہیں مجھ سے یہ گلت بات ہے پر وہ نعرہ سے رہنے ہوں پاتے یہ اچھی بات ہے کہ عمر دراز ہونے لگے ہم کہ عمر دراز ہونے لگے ہم یہ گلت بات ہے پر یہ عمر گزری ہے پہلوں میں ان کے یہ اچھی بات ہے شیلید بھی جی ست رہے ہیں ایچھلی سنایا جا رہا ہے انہیں اتنے گواہ بھی ہیں ویٹنس بھی ہیں بہت اچھا وہ دور جانے کو کہتے ہیں ہم سے کہ وہ دور جانے کو کہتے ہیں ہم سے یہ گلت بات ہے پر وہ دور نا جانے کو بھی کرتے ہیں سو سو بہانے یہ اچھی بات ہے ارے واہ کیا بات بہت اچھلی کہ خود کو تنہا پاؤں کبھی آج بھی یہ گلت بات کہ خود کو تنہا پاؤں کبھی آج بھی یہ گلت بات ہے پر مدھو سے ملاور بنی مدھوار یہ اچھی بات ہے بہت اچھلی ہے تمام گلت باتیں اس میں ہے تمام گلت باتیں اس میں یہ گلت بات ہے ہے تمام گلت باتیں اس میں وہ یہ جانتے ہیں یہ اچھی بات ہے بات ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت پہلے تو راجیش جی کے وہ تڑکتے بھڑکتے گانے کو سن کے مجھے جوش آ گیا میں آج بولنا چاہتی تھی کہ میں آج پر فارم نہیں ہی کروں گی لیکن راجیش جی کے گانے کو سن کے مجھے لگا نہیں میں گاہ دیتی ہو اور آپ کا یہ سن کے رات کو نین بہت اچھی آیا میں تو دیکھ رہی تھی ان کو اتنے پیارے لگ رہے تھے آپ رسائٹ کرتے بھی اتنا سوکلی اور اتنا آواز آپ کی اتنی پیاری ہے اور میں چلینڈر جی کو دیکھ رہی تھی آپ کو دیکھ رہی تھی اتنے پیارے لگ رہے تھے آپ دو وہ ناراض رہنے لگے ہیں ہم سے یہ غلط بات ہے اور میں کہنے ملی تھی آپ سے ناراض رہے کون سکتے اور آپ نے بولی دیا لیکن وہ ناراض رہے نہیں سکتے یہ اچھی بات ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا آپ کا یہ گزل بھی بہت پیاری تھی اور اوریشن تو آپ کا بہت اچھا ہے یہ آواز بھی بہت پیاری ہے اور آپ دونوں as a couple بہت پیارے لگ رہے ہو میں دوسری بار شاید سن رہی ہوں مدھی مام کو ہمارا کوئنسیڈنٹلی ایک ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ میں اور بہت کی پلاتفوم پر ہیں بہت تیم سے تو آج سیکنڈ ٹائم سننے کو ملا ان کی پویٹ میں بھول گئی تھی کہ وہ کتنے اچھے سے پویٹری بولتے ہیں ایک تو بہت تیم سے اتنا میں انگلیش میں بولوں گی بہت کیونکہ اچھلی ہنڈی میں ترائی کرتے ہیں بہت تیم سے بہت تیم سے اچھے زبان مجھے لگتا ہے ایسا اور اس میں مطلب پویٹری کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنا اس این آرڈ وہ ہر کسی پہ نہیں آتا ہے لیکن جن کو آتا وہ بہت ہی اچھے سے آتا اور مہدو مہم is one of them لکھے بہت بڑی ہے میں تو سوچ آپ نے یہ پویٹری ابھی لکھے ہیں جب ہم لوگ سب پرام کر رہے نہیں نہیں ابھی نہیں لکھے ابھی سے لوڈاون کے میں تو بھوچککا رہ جاتی ہے اگر آپ بہت ہمیں لکھے ہیں لیکن جب بھی لکھی جاتی ہے تو وہ تورنت ہی لکھی جاتی ہے کبھی بھی لکھی جاتی ہے بہت ہی بہت ہی میں بہت ہی لکھے ہیں لیکن جتنا میں سن رہی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ اور سنیں کبھی اور سنیں سو تکیو سو مچ تکیو تارو مجھے تو لگتا ہے کہ اب اتنی پیاری شائری کے بعد اور گزر کے بعد اب شائلندر جی کی باری ہے کہ اب وہ جو ہے مدومیم کو منائے کیا بار میں اس چیز کے لیے ایک شیر چھوڑ دیا تھا میں نے یاد نہیں آئے گا یاد نہیں آرہا ہماری طرف سے سنا دیجئے آپ اپنی طرف سے کیوں سنا رہے ہیں ہماری طرف سے سنا دیجئے ہاں یہ تھا یہ آگے یاد دیجئے کہ منائے بھی نہیں وہ مجھے یہ غلط بات ہے اور تینکیوں سے دیکھتے ہیں ایک سر یہ اچھی بات ہے آہ کیا بات ہے اب تو ضرور نہیں ہے نا چارو جی منا لے کی مجھے تینکیوں مزا آگیا لازم بات شرمدری جی سے سننا ہے کچھ ایسا نہیں ایسے آج 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 بات ایپریل میں کچھ سناتا ہوں کیونکہ ابھی تو ٹائم بھی نہیں تھا زیادہ ابھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیا جی چلی سو نائس تینکیو آن لائن ورکنگ کی پیسے بیستہ تھوڑی زیادہ ہو گئی لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور مندیب جی کا سپیشلی شکریہ جو انہیں ہم کو ایسے کپل بھی لائک کیا اور مدو جی کا اتنا ہم بھی لائک کرتے ہیں سر یہ کیا بات انہوں نے بولا ہم نے بولا دی اور سب سے سب سے اچھی بات یہ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے یہ ریلائز کیا کہ شیلیندری جی جیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا میں مطلب صرف سننے آتا ہوں تو آج مجھے پتا چلا کہ شیلیندری جی کیوں جو جوائن کرتے ہیں میٹنگ مدو جی کی شائری سننے کیونکہ ایسے نہیں سنتے ہوں گے آتا بائچ بیٹھتے پر یہاں جو مدو جی یہاں سنتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں آج مدو جی کی شائری ایسے جی جیسے دینا کے بعد مطلب سویڈیش ہوتی ہے نا یا مجھے اور ایکنی پیاری سوڑی 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 سوگی سے آنے کے لیے تو ضرور ویدر خراب ہے لیکن یہ ویدر خراب ہے ہم بچپن سے ہمیشہ بولتے آئے تھے جب بھی بارش ہوتی تھی لیکن جو یہ مدو جی ہے نا انہوں نے ہمارا یہ دلت ویمی دور کی دور کی بارش اتنا بارش اتنا اچھا موسم ہوتا اس کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے ویدر خراب ہے مطلب یہاں آنٹھی توفان والا ویدر ہے اوہ اچھا 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 خراب ہلا جب مغرد کہ Hyena اچھا 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 ہے اچھا حسنا عابق T l ہمارا بڑا لمبا چلا تھا سر تو اس لئے اس طرح سے گھما کے بول دیتے ہیں اچہ اچھوکے 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 میں سے تعلیم مائنی تیسیون ہے آپ کا بھی کیا İs essentie مائرج نائنٹی فور میریز، نائنٹی ٹو پہلا ملن اے والا اے والا سینئر ہے ہم اس زمانے کے جیلر ہیں سا بھرے ہم نے سکتے ہیں اللہ آپ کا دینے مجھلی کے چھتوں لکھتی ہے پاک سال آپ کے انگزار میں انہوں نے اپنی قویدہ کو پکا گریش آ رہی ہے so nice of you اب نیویدہ کو کھانے کے لیے جانے دیتے ہیں nice meeting to you all thank you bye bye thank you good night everyone بہت 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 بڑی لگا بہت اچھا لگا okay bye bye